الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مزل له ومن يغلله فلا هادی له واشهدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَوَى الْمُورِ مُحْدَطَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسُوَةٌ حَسَنَةٌ وقال تعالى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي يَنْقَزَ زَحْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكُرَكَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدُرِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ اللُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر مؤقر عالم دین فضیلت الشیخ مولانا محمد جنیت مکی حفظہ اللہ خوش غلو اور نہائیت بہترین خطیب فضیلت الشیخ خط الغفار صلفی حفظہ اللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر عجل لہے علماء کرام پڑاؤ اور شہرِ بنارس اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے نہائی تھی مخترم سامعین حضرات پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین پیاری ماں اور بہنوں قوم و ملت کے لائقور نوجوانوں مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بجے تک آپ نے مختلف علماء کرام سے مختلف آناوین پر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی حسین و جمیل تقریرِ سماعات فرمائی دستور کے مطابق مجھے لاسٹ میں رکھا جاتا ہے میں لاسٹ میں آیا دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہ لحال عالمین جو تقریریں ہوئی ہیں اور جو ہو رہی ہے کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری پوری توفیق اطاف کریں عزمتِ صحابہ پر آپ نے خطاب سنا ان سے پہلے مفتی نور الحدہ صلافی حفظہ اللہ سے بھی آپ نے خطاب سنا اور ان سے بھی پہلے مولانا محمد عمران صلافی حفظہ اللہ سے خطاب سنا مولانا جنیت مکی حفظہ اللہ نے بھی صدارت کی خطاب دیا میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام خطابہ کو بھی حفظ کو بھی اور ان کے علاوہ دیگر علماء کو بھی حق بولنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کی زبان میں چاشنی پیدا فرمائے اور ان کو مزید قوتِ گویائی اطاف فرمائے اسلام کی اوپر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دینے کی مزید توفیق اطاف فرمائے ہماری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہم سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی پوری پوری توفیق اطاف میں سیرتِ طیبہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا کیونکہ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر اس دور میں کسی شخصیت کو اگر ہم آئیڈیل مان سکتے ہیں نمونہ مان سکتے ہیں اور ایسی اگر کوئی شخصیت ہے کہ جس کی زندگی کا ہر ہر ڈپارٹمنٹ ہر ہر شعبہ ہماری زندگی کے ہر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر ہر شعبے کے اندر رہنمائی کر سکتا ہے تو وہ شخصیت ہے صرف جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نظر ڈالتے ہیں ایسی علیہ السلام کی زندگی کے تین سال سے زیادہ کے حالات ہمیں نہیں ملتے ہیں خود عیسائی پادریوں کو اس بات کا اعتراف ہے وہ خود اس بات کو علیل اعلان کہتے ہیں کہ ایسی علیہ السلام کی زندگی کے تین سال سے زیادہ کے حالات موجود نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے دو سال سے زیادہ کے حالات موجود نہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو سال سے زیادہ کے حالات موجود نہیں ہیں اور دوسرے جن کو ہم مہان پرش تو کہہ سکتے ہیں ان کی زندگی بھی مکمل طور پر اس کی تصویر سامنے نہیں آتی ہے زندگی میں جتنے بھی ہتارو چڑھاؤ آتے ہیں جتنے بھی نشیب و فراس سے ہم گزرتے ہیں چاہے وہ بچپنے کا معاملہ ہو چاہے وہ جوانی کا معاملہ ہو چاہے وہ ادھیڑ عمر کا معاملہ ہو چاہے وہ بڑھاپے کا معاملہ ہو چاہے وہ زندگی کے آخری ادوار سے گزرنے کا معاملہ ہو چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو چاہے وہ حکمت کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر مکمل رہنمائی اگر کوئی کر سکتا ہے یا کسی نے کی ہے تو وہ شخصیت ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ محدثین کی محنتیں ان کے اجتحادات آپ دیکھئے حدیث کی کتابیں پڑھئے تو آپ کو پتا چلے اٹھنا نبی اٹھتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے چلتے کیسے تھے سیڑھیوں پر کیسے چڑھتے تھے اترتے کیسے تھے اوجائی پر چڑھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے نیچے اترتے تھے تو کیا پڑھتے تھے گھر سے نکلتے تھے تو کیسے نکلتے تھے گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے مسجد میں جاتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا مسجد سے نکلتے تو کیا پڑھتے اور کیا انداز ہوتا حضو کیسے بناتے کھانا کیسے کھاتے شادی اور بیعہ کیسے کیے زندگی میں جتنے بھی ضرورتیں پڑھتی ہیں کوئی ایک شوشہ کوئی ایک نقطہ ایسا نہیں ہے جس نقطے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تشنا لب رہی ہو اور آپ نے تشنا رکھا ہو پیاسا رکھا ہو کوئی بھی زندگی کا ایک منٹ ایک لمحہ جس میں ہم گزار رہے ہیں اس میں رہنمائی نہ ملتی آج ہم دوسرے نظریے سے دیکھیں ہم اگر اچھے بیٹے ہیں اور میرا باپ میری بہت تعریف کرتا ہے ہم ایک اچھے بیٹے تو ہیں میں نے اپنے باپ کا دل تو جیت لیا لیکن آپ نظر ڈالیں اچھا بیٹا تو ہم بن گئے لیکن اچھا باپ نہیں بن سکتا اگر ہم اچھے باپ بن گئے میری اولاد میری تعریفیں کر رہی ہے لیکن ہم اچھے شوہر بن کر نہیں دکھا پا ہم اچھے شوہر بن گئے تو اچھے تاجر نہیں بن سکے اچھے تاجر بن گئے تو اچھے مصلح نہیں بن سکے اچھے مصلح تو بن گئے لیکن اچھے مبلغ نہیں بن سکے اچھے مبلغ اور دائی تو بن گئے لیکن اچھے حاکم وقت نہیں بن سکے حاکم وقت اچھے بن گئے تو اچھے حکیم نہیں بن سکے اچھے حکیم تو بن گئے لیکن ہم اچھے جج نہیں بن سکے وہ کونسی شخصیت ہے جو اچھا بیٹا بھی بن کر دکھایا وہ کونسی شخصیت ہے جس نے اچھا شوہر بن کر بھی دکھایا وہ کونسی شخصیت ہے جو اچھا باپ بھی بن کر دکھایا وہ کونسی شخصیت ہے جو اچھا مسلح بن کر بھی دکھلایا وہ کونسی شخصیت ہے جو اچھا مبلغ اور دائی بن کر بھی جس نے دکھلایا ہو وہ کونسی شخصیت ہے جو اچھا جج بن کر بھی جس نے دکھایا ہو وہ کونسی شخصیت ہے جو اچھا حاکمِ وقت بن کر دکھایا ہو وہ کونسی شخصیت ہے جو اچھا حکیم بن کر بھی ثابت کیا ہو وہ کونسی شخصیت ہے جو اچھا عابد عبادت گزار اور اچھا شاکر ایک شکر گزار بندہ بن کر دکھایا ہو زندگی کے ان جیسے ہزاروں پہلوں پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو تاریخ سیرت اور زمین و آسمان کی نظریں اور اس کی زبان یہی چیختی ہوئی اعلان کرتی ہوئی نظر آئے گی ایسی شخصیت ان تمام چیزوں میں اگر کسی کو دیکھنا ہے اور مکمل ہے تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے پورے سمندر کو نبی اکرم کی پیدائش سے لے کر تری سٹھ سال تک کی اس زندگی کو بٹھری ہوئی اور پھیلی ہوئی اس زندگی کو کوزے میں بند کر دیا اور ایک چھوٹے سے گھڑے میں لوٹے میں بند کرتے ہوئے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْبَةٌ حَسَنَا لوگوں دنیا والوں ہم نے تمہارے لئے جناب محمد رسول اللہ کی پوری زندگی کو آئیڈیل آن مونہ بڑھتا اب کہنے کی ضرورت نہیں اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے دوڑو ویسے جیسے نبی دوڑتے تھے نماز ویسے پڑھو جیسے نبی پڑھتے تھے روزہ ویسے رکھو جیسے نبی رکھتے تھے شادی ویسے کرو جیسے نبی کرتے تھے اور نبی نکیوں کر کے دکھلائیں یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بہت ہی شارٹ کٹ میں کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عثبت حسنا تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے نظریں ڈالیے پیدا ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے میں آپ کو ایک اچھا پیٹا ہونے کی حیثیت دکھلا رہا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ابھی چند ہی دن گزارے تھے عرب کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی وہاں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کر دیا کرتی تھی اور شہر سے نکال کرتی ہاتھ میں بھیج دیا کرتی تھی قبیل بنو سعید کی کچھ عورتیں مکہ میں آتی ہیں بچے تلاش کریں آمینہ کا اپنا بیان ہے اور پڑھئے سیرت النبی اللہمہ ابن حشام کی اور رحمت العالمین قاضی سلمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی اور دیکھئے یہ منظر آمینہ کا بیان ہے آمینہ جو نبی کی ماں ہے کہتی ہیں کہ ہر عورت میرے بچے کے پاس آئی اس نے میرے بچے کو لیا قبیل بنو صاحب سے جتنی بھی عورتیں آئیں تھیں ہر عورت میرے بچے کے پاس سے گزری ہر ایک عورت نے میرے بچے کو لیا دودھ پلانے کے لیے تیار بھی ہو گئی اپنے علاقے میں لے جانے کے لیے تیار بھی ہو گئی لیکن دورا نے گفتگو اس نے یہ سوال کر لیا اے آمینہ ذرا مجھے اس بچے کے باپ سے تو ملاقات کراؤ مجھے اس بچے کے باپ سے بھی ملنا ہے آمینہ کہتی میں نے یہ جواب دے دیا اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے اس بچے کا باپ تو اس بچے کے پیدا ہونے سے دو مہینے پہلے گزر چکا جس عورت نے بچہ گودھ میں لیا وہ عورت جب یہ سنتی کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں وہ بچہ میری گودھ میں ڈال دیتی اٹھا کر رکھ دیتی اور کہتی آمینہ پھر میں اس بچے کو دودھ کیسے پلا سکتی ہوں مجھے تو اچھی عجرت چاہیے اچھی مزدوری چاہیے میں پال پوس کر تیرے بیٹے کو اگر بڑا کروں تو مجھے بھی تو معاوضہ اچھا ملنا چاہیے جب اس بچے کا باپ ہے ہی نہیں تو تو مجھے کیا معاوضہ دے دے گی کیا بدلہ دے دے گی ہر عورت نے میرے بچے کو لیا جب سنا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں رکھ دیا میری گودھ میں آگے کا بیان ہے آمینہ کا حلیمہ بھی میرے پاس سے گزری حلیمہ نے بھی میرے بچے کو گودھ میں لے لیا لیکن جب اس نے سنا کہ اس بچے کا باپ زندہ نہیں تو حلیمہ نے بھی میری گودھ میں بچہ رکھ دیا ساری عورتیں پھر مکہ میں اور بچے ڈھونڈنے لگی تلاش کرنے لگی حلیمہ بھی ڈھونڈنے لگی ساری عورتوں کو بچے مل گئے حلیمہ کو پوری مکہ میں کوئی بچہ نہیں ملا ساری عورتوں کو بچے مل گئے حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا میں اس کو تھوڑا سا الٹا بھی بول سکتا ہوں مکہ کے سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی دایاں مل گئیں لیکن محمد کو کوئی دایاں نہ ملی حلیمہ لوڈ کر آئی اس نے سوچا شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ میری سہیلیاں مجھے تانے نہ ماریں کہ دیکھو اس کو کوئی بچہ نہیں ملا کھالی ہاتھ آئی اور کھالی ہاتھ جا رہی چلو اس بچے ہی کو لے لیتے ہیں شاید اللہ اس میں کوئی برکت دے دے حلیمہ کہتی ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے آمینہ سے کہا لاو بچہ مجھے دے دو آمینہ نے وہ بچہ دے دیا حلیمہ سعادیہ بیان دیتی ہے اپنا کہ جیسی میں اس بچے کو لے کر سواری پر بیٹھی اور میں اپنے دیہات کی طرف اپنے گاؤں کی طرف اپنے قبیلے کی طرف چلنے لگی میری سواری ہوا سے باتیں کرنے لگی جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں آئی تھی وہ سواری تو بالکل پیسنجر گاڑی کی طرح تھی لیکن محمد ابن عبداللہ کو جب میں نے گود میں لیا تو میری وہ سواری راج دھانی ایکسپریس کی طرح چلنے لگی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی چلی چلی آ رہی ہے حلیمہ کی سہلیاں پیچھے سے چیختی ہیں آئے حلیمہ ذرا رک جا آئے ابو زعیب کی بیٹی ذرا رک جا آئے بنتے ابو زعیب ذرا رک جا مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے تھے ساتھ میں آئی تو چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے جب راستے میں تیری اونٹنی بیٹھ جاتی تھی آتے وقت تو ہم تیرا ساتھ دیتے تھے اب تو تو میرا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں کیا یہ وہی سواری ہے جس سواری کو تُو لے کر آئی اور راستے میں یہ بیٹھ جایا کرتی تھی حلیمہ پیچھے مڑ کے کہتی ہے کہتی ہے ہاں یہ وہی سواری ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ ہوا سے پاپی کیسے کر رہی ہے اتنی تیز کیوں بڑھ رہی ہے رکنے کا نام کیوں نہیں لیتی ہے اس سواری کو کیا ہو گیا اور پھر حلیمہ کا اپنا بیان ہے قاضی سلمان منصور پوری نقل کرتے ہیں حلیمہ چھیختی ہوئی کہتی ہے با خدا مجھے تو اس بچے میں ہی کوئی برکت نظر آتی ہے مجھے تو اس بچے کا ہی کوئی چمتکار نظر آتا ہے پھر حلیمہ نے اس بچے کو جس طرح پالا حلیمہ کی اپنی بکری اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ وہ حلیمہ کی اپنی بیٹی پیڑ بھر کے دودھ پی سکتی حلیمہ کو تشریح تھی کہ اب تو میرے دو بچے ہو گئے ایک تو میری اپنی بیٹی اور دوسری محمد میری بکری میری بیٹی کے پیڑ بھرنے کا دودھ نہیں دیتی اب محمد کا بھی پیڑ بھرنا کیسے بھروں برطن لیتی ہے پڑھیر رہیق المختوب آگے بڑھتی ہے اور جیسے ہی اس نے بکری کے تھن سے دودھ نکالنا شروع کیا خوشک تھنوں سے ایسے دودھ نکالنا شروع ہوا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہو پانی کی طرح دودھ گرنے لگا اور برطنوں کی برطن بھرنے لگے حلیمہ کا شوہر چیخ پڑا حلیمہ تو کسی بات سعادت روح کو لے کے آئی ہے کسی بات سعادت بچے کو لے کے آئی ہے کسی نیک بچے کو تو لے کے آئی ہے اس بچے کے مبارک قدم پڑتے ہی اس نے ہمارے گھر میں برکتوں کے دروازے کھول دی یہاں سے بچپنا شروع ہوتا ہے نبی اکرم کا اور پڑھئے الرحیق المختوب میں چھ سال اور قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق چار سال جب اللہ کے نبی وہی رہ رہے ہیں اور حلیمہ سعادیہ کے پاس ہیں اور جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے حلیمہ کی بیٹی گئی تھی اور محلے کے قبیلے کی بہت سے لوگ محمد کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور وہاں شق صدر کا جو معاملہ پیش آیا ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے آپ نے اپنے انداز میں کہا محمد اٹھا کر لے گیا اور ایک پہاڑ کے دامن میں لے جا کر لٹا دیتا ہے اور سینے کو چیر دیتا ہے دل کو نکالتا ہے اور اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اس نے جو ایک غراب قسم کا لوٹھلا تھا دل سے اس لوٹھلے کو نکالا اور پھیک دیا یاد رکھئے گا ہر انسان کے دل میں وہ لوٹھلا ہوتا ہے آج کل میڈیکل جو سرجن ہے ڈاکٹر جو ہارڈ کا سرجری کرتے ہیں ان سے پوچھئے وہ لوٹھلا جو ہوتا ہے وہ سب کے اندر ہوتا ہے اور اسی لوٹھلے کے اندر کینہ کپٹ حسد بغض اناد دشمنی جو ہوتی ہے دوسرے کے خلاف وہ اسی لوٹھلے میں ہوتی ہیں چونکہ محمد رسول اللہ کا دل حسد کینے بغض اناد سے صاف رکھنا تھا اس لیے اس لوٹھلے کو نکالا اور پھینک دیا یہ تحقیق ہے قاضی سلمان منظور پوری رحمت اللہ علیہ کی میرے بھائیوں اس لوٹھلے کو نکالا اور پھینک دیا اور پھر دل کو دوسرے فرشتے سے کہا اس فرشتے نے زمزم کا پانی مائے زمزم لاؤ زمزم کا پانی لایا گیا اور زمزم کے پانی سے نبی اکرم کے دل کو دھویا گیا اور پھر ایسے ہی دل میں رکھ کر ہاتھ پھر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے ادھر ان بچوں نے دیکھا کہ محمد کا سینہ چیر دیا گیا یہ بھاگے ہوئے ننگے پر چپلیں چھوڑتے ہوئے اور اپنی پکنیاں چھوڑ کے سیدھے بھاگے اور حلیمہ کے پاس سیدھے پہنچے حلیمہ روٹی پکا رہی تھی چولے پر بیٹھی تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا بچوں کو پریشان کیا ہوا بچوں بیٹو کیا ہوا اتنے پریشان کیسے اور محمد کہاں ہے تم لوگ لے کے گئے تیورہ میں تم لوگوں کو دیکھ رہی ہوں محمد ندارت غائب ان سارے بچوں نے بیک زبان کا قتلہ محمد ماں اے حلیمہ محمد قتل کر دیئے گئے محمد تو مار ڈالے گئے حلیمہ کا اپنا بیان ہے کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرگ گئی میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی میں آمینہ کو کیا جواب دوں گی میں دوڑتی ہوئی جنگل میں گئی ادھر جھاڑی دیکھی ادھر جھاڑی دیکھی لیکن جب میں آگے بڑھی تو ایک پہاڑی کے دامن سے محمد رسول اللہ کو ٹہلتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے میں نے دیکھا چہرے کا رنگ زرد ہے نقاط اور کمزوری جسم پر ٹھپک رہی ہے دکھائی دے رہی ہے اور بہت ہی کمزور چال سے چلے آ رہے ہیں میں نے جھڑ سے محمد اپنے عبداللہ کو سینے سے لگایا اور میں نے پوچھا بیٹے کیا ہوا آپ نے اپنی پوری بات بتائی ماں کوئی تھا مجھے یہاں سے لے گیا نام پوچھا پہاڑ کے دامن میں لے جا کر اس نے میرے سینے کو چاک کیا اور اس نے میرا سینہ نکالا اس نے زمزم کے پانی سے دھویا ایک خراب کزم کا لوتھلا نکال کے باہر پھینک دیا ماں مجھے یہ سب یاد ہے حلیمہ کہتی ہے بیٹے جب اس نے سینہ چیرا تو تمہیں معلوم تھا ہاں جب دل دھو رہا تھا تو تمہیں معلوم تھا ہاں مجھے سب ہوش تھا حلیمہ کہتی ہے مجھے اس بچے کی بات پر یقین نہیں ہوا یہ نئی نئی چیزیں بتانے لگا اور ایسے ہی معاملے اس کے ساتھ ہوتے میں ڈر گئی کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی خطرہ ہو جائے اور پھر بعد میں آمینہ مجھ سے بیٹا طلب کرے اور میں بیٹا نہ دے سکوں میں پھر محمد کو اس کی ماں کے حوالے کر کے آ گئی اور یہ کہہ کر آئی آمینہ میرا دل تو نہیں چاہے تک اس بچے کو واپس کروں اس نے تو خیر و پرکت کے دروازے میرے گھر میں کھول دیئے لیکن ایسی ایسی چیزیں بتاتا ہے ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے ایسے ایسی چمتکار بتاتا ہے کہ مجھے ڈر ہے اگر تیرے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو پھر میں کیا جواب دوں گی اب تم اپنا بیٹا سوال ہو آمینہ کا بیان ہے میں چھ سال کے تھے محمد میں یسرب لے گئی اب سنیے منظر میں یسرب لے گئی میرے ماں باپ کا گھر یسرب میں تھا مدینہ میں تھا میں محمد کو ان کے مامو ممانی کے پاس لے گئی میں ان کو ان کے ننیال میں لے گئی ایک مہینہ مدینہ میں میں ہم لوگ رہے اور پھر وہاں سے ہم واپس لوٹے مکہ کی طرف میں اپنی سسرال کی طرف آ رہی تھی مکہ کی طرف آ رہی تھی مدینہ سے کچھ گزرنے کے بعد ہم مقام ابوہ پر پہنچے میرے بیٹے کی عمر چھ سال تھی میں نے کہا بیٹے کیا تم اپنے ابو کی قبر دیکھو گے چھ سال کا بچہ اب اچھی طرح جانتا ہے کہ موت کیا ہوتی ہے اور مرتے ہیں انسان تو پھر کبھی زندہ نہیں ہوتے ہیں چھ سال کے بچے محمد ابن عبداللہ ماں آمینہ لے کر گئی مقام ابوہ پر ان کے باپ کی قبر کو دکھایا آپ نے اپنے باپ کی قبر کو دیکھا تو آنخوں میں آسو آ گئے آپ اتنا تو سمجھ چکے تھے اس جگہ پر میرے باپ جو سو رہے ہیں اب کبھی زندگی میں یہاں سے اٹھیں گے نہیں جو یہاں چلا جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں اٹھتا آپ نے بچپن کا واقعہ پتاتے ہوئے نبی اکرم نے بیان کیا میں اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا تھا اور میرے آنخوں میں آسو تھے ادھر میری ماں اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت نہ کر سکی اور میرے باپ کی قبر کو دیکھتے ہی دیکھتے غشی تاری ہوئی اور زمین کی اوپر گری جیسے ہی میری ماں زمین کی اوپر گری میری ماں کی روح قفصے انصوری سے پرواز کر گئی میں چھ سال کا تھا اپنے باپ کی قبر کو دیکھتے دیکھتے میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھ لیا کہ وہ بھی مجھے چھوڑ کر دادے مفارقت دے گئی وہ بھی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی بیٹے ہونے کی حیثیت سے دیکھئے جواب بڑھے ہوئے یہاں تک کہ نبی بنے اور پیغمبر بنے ایک دن آپ نے اپنے رب سے دعا کی اور اجازت طلب کی مسلم کتاب الجنائس کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے اے اللہ مجھے اپنی ماں کی دعائے مغفرت کرنے کی اجازت دے دے اے اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لئے مغفرت کی دعا کروں جس کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے نبی ضرور ہو پیغمبر ضرور ہو لیکن رب تو میں ہوں ضروری نہیں کہ تمہاری ہر دعا کو میں قبول کروں تم اپنی ماں کی دعائے مغفرت کی اجازت بانگ رہے ہو میں اس کی اجازت تو میں بالکل نہیں دے سکتا اب اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ اگر ماں کے لئے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دیتا تو کم سے کم مجھے میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کی قبر کو دیکھ لوں جس کی اجازت مل گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں دیکھ کر ماں کی محبت اور ماں کا بچپن بچپنے میں خدمت کرنا اور ماں کا پالنا پوسنا اور ماں کی وہ محبت یاد آ جاتی ہے اتنا روئے اپنے ماں کی قبر پر جا کر اتنا روئے اتنا آسو بہائے کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر آپ کے صحابہ بھی رونے لگے آپ کے ساتھ جتنے صحابی تھے ان کے بھی آنخوں میں آسو آ گئے ایک لائق اور ایک اچھا بیٹا ہونے کا حق نبایا میرے بھائیو جب ماں بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو چچائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے اور ایک بچہ اپنے چچائی کو اور چچی کو ہی اپنی ماں اور باپ سمجھتا ہے محمد ابن عبداللہ نے اپنے چچا کو اپنے باپ کے درجے میں رکھا اور پھر دیکھئے آپ نے کئی جگہ یہ فرمایا بیتا جب آباس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور پیر پھیلاتے تھے بدر کے دن جب قید کیے گئے پیر پھیلاتے تھے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی تو نبی کے آنخوں میں آسو آ جاتے تھے صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ آباس میرا چچا ہی نہیں سنوا بی آباس میرے باپ کے درجے میں شامل ہیں یہ میرے باپ کا درجہ رکھتے ہیں جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے جب یہ پیر پھیلانے میں جب یہ درد محسوس کرتے ہیں تو مجھے بھی درد ہوتا ہے بارہ سال کی عمر میرے چچا کی اوپر میری پرورش کا بوچ کیوں نہ میں ان کے بسنسمنٹ کا ساتھ دوں ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے اپنے چچا کے ساتھ سفر بھی کرنے لگے آپ کا ہاتھ بٹانے لگے اپنے چچا کی پرورش میں اور ان کی روزی روٹی میں معاشی حیثیت کو برقرار رکھنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی بگریان بھی چرائیں اور عجرت پر مزدوری پر بگریان چرائیں اور جو قیمت جو معافظہ ملتا وہ اپنے چچا کو دے دیتے میرے بھائیو پچیس سال کی عمر تک آپ بگریان چراتے رہے یہ بزنس کرتے رہے اور چوبیس اور پچیس سال کی ترمیانی وقفے میں امانت داری کا نام سنتی ہے حضرت خدیجہ جن کے دو شوہر انتقال کر چکے تھے انہوں نے محمد اپنے عبداللہ کو اپنا مال دے کر ملک شام سفر کے لیے بھیج دیا تجارت کے لیے بھیج دیا اور محمد اپنے عبداللہ نے جو مال بیچا اور بیچ کر لائے اور امانداری کے ساتھ ان کو پوری پوری قیمت دے دی اس امانت داری نے اس امانداری نے حضرت خدیجہ کے دل کو معم کر دیا حضرت خدیجہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے محمد ابنے عبداللہ کے پاس اپنی شادی کا پیغام بھیج دیا اور فرمایا محمد ابنے عبداللہ سے کہہ دینا میرے دو دو شہر کا انتقال ہو چکا ہے میرے دو دو شہر سے بچے بھی ہیں میری شادی کا بیرادہ ترگ ہو گیا لیکن آپ کی امانداری اور آپ کی امانداری نے مجھے گرویدہ بنا دیا ہے میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے نبی نے جب یہ خبر سنی تو فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب سے پہلے مشورہ کروں گا ابو طالب کو بھی ضرورتی قصد معاش کی انہوں نے سوچا کہ یہ خدیجہ عرب کی بڑی رئیس عورت ہے اور جب یہ محمد دورس محمد ابنے عبداللہ میرے بھتیجے کے نکاح میں آ جائے گی تو اس کی دولت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا اور ہم اپنا بزنس آگے بڑھا دیں گے دیرے پیارے ساتھیوں اس طریقے سے ابو طالب نے خود خطبہ نکاح پڑھایا اور محمد ابنے عبداللہ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں سے کر دیا گیا میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے ماں کے بیٹے تھے تو وہ کردار بھی آپ نے اچھا کا کیا اور جب ماں اور باپ دونوں نہیں رہے تو میرے بھائیوں اپنے چچا کے ساتھ ان کے بزنس میں اور ان کے قصبِ معاش میں ان کا سہاد بٹایا جو اپنے چچا اور اپنے اپنی چچی کے ساتھ قصبِ معاش میں ان کا ہاتھ بٹا سکتا ہے ذرا تصور کرو اگر ان کے حقیقی باپ زندہ ہوتے تو وہ بیٹا اپنے باپ کا کتنا کام بٹاتا اور کتنا ہاتھ بٹاتا میرے بھائیوں یہاں سے ہم اندازہ لگائیں ایک بار ایک بار حلیمہ جو ان کے ماں کے درجے میں تھی تھی رضائی ماں تھی دودھ پلایا ہے اپنا حلیمہ نے ماں تھی وہ ایک طریقے زیگر سے پیدا نہیں کیا لیکن اپنے سینے کا دودھ تو پلایا تھا محمد ابن عبداللہ کو ایک دن حلیمہ کی سہیلی گھر میں تشریف لائی تو محمد ابن عبداللہ جو سر پہ پگڑی باندھے ہوئے تھے انہوں نے پگڑی اتاری اور حلیمہ کی سہیلی کے لیے اپنی وہ چادر اپنی وہ پگڑی بچھا دی اور کہا آؤ تم اس چادر پر بیٹھ جاؤ اس چادر پر کو بچھا دیا اور بعد میں لوگوں اس کو بتایا کہ میں اس کی عزت کیوں نہ کروں یہ میری ماں حلیمہ کی سہیلی ہے جب حلیمہ جو رضائی ماں ہے اس رضائی ماں کی سہیلی آتی ہے تو محمد اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں سرہ تصور کرو اگر اپنی ماں کو اگر زندہ پایا ہوتا تو ماں کی کتنی خدمت کرتے ایک اچھا بیٹا ہونے کی حیث اگر ہم نظر ڈالیں تو محمد رسول اللہ ایک کمپلیٹ بیٹے نظر آتے ہم اپنے باپ کے اچھے بیٹے بھی نہیں مانگ سکتے آج پوچھو اچھے بیٹے ہو اتنے لوگ یہاں بیٹے ہوئے ہیں نا ان میں سے ایک دو ہی ایسا ملے گا جو یہ کہہ دے کہ عشاء کے بعد میں جا کے بستر پہ سو جاتا ہوں ورنہ رات میں بارہ اور ایک اور دو بجے تک سب وات سب اور میسنجر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں باپ کہہ کہہ کہ تھک چکا ماں سمجھا سمجھا کہ تھک چکی بیٹے جلدی آیا کرو لیکن آج تک اپنے ماں اتنی سی بات نہیں مانی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی بڑی بڑی باتیں کیا ماں بھی ایک اچھا بیٹا ایک اچھے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہم نے ایک چھوٹا سا منظر کیچا چونکہ مجھے بہت سی حیثیتیں دکھانا ہے اس لئے صرف ایک ہی چیز پر ہم نہیں چلے گے بیٹے کے بعد اب آتا ہے شوہر کا شوہر کے بعد آدمی پہلے شوہر بنے گا تب باپ بنے گا بیٹے اچھے بن کر دکھا دیئے ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے دیکھئے آج کولٹوں میں جاؤ کشریوں میں جاؤ تو آپ کو سب سے زیادہ مقدمے تلاقوں کے نظر آئے گی تلاقوں کے کیوں ہم نے نبی اکرم کے ازدواجی زندگی پر نظر نہیں ڈالی تقابل کیسے کریں اور کس سے تقابل کیا جائے عیسیٰ علیہ السلام شادی ہی کرتے ہو نظر نہیں حیثیت سے کونسا سوال کیا جائے کہ بتاؤ تمہارے ہاں شادی کیسے کی جاتی ہے شادی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے ان کے پاس جواب نہیں ہے کہاں سے جواب نہیں ہے مہاویر جی نے شادی نہیں کی گروہ نانک نے شادی نہیں کی گوہتم بودھ کے بارے میں بڑا اختلاف ہے راما کرشنا راو نے گوہتم بودھ کیا کی اوپر ایک کتاب پوری لکھ ڈالی گوہتم بودھ کا پویتر جیون جو کلیان پریس گورکپور سے چھپتی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ گوہتم بودھ نے شادی نہیں کی لیکن ہمارے مسلم جو معرخین گزرے ہیں ان لوگوں نے ثابت کیا ہے نہیں گوہتم بودھ میں شادی تو کی تھی ان کی بیوی کا نام یشودہ تھا اس سے ایک بیٹا بھی پیدا تھا اور اس کا نام راہل تھا مولانا ہمارے سنہ اللہ حمرہ سری رحمت اللہ علیہ کی بھی تحقیق یہی ہے مولانا صفی الرحمہ صاحب مبارک پوری کی ایک عربی میں کتاب ہے محمد رسول اللہ فی قتب الہندوز عربی زبان میں شاید وہ ہندوستان میں نہیں ملتی ہو عرب ممالک میں پڑھی جاتی ہے اور عرب ممالک ہی کے لیے انہوں نے لکھی ہو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ گوہتم بودھ کا بیٹا تھا اور گوہتم بودھ کی بیوی تھی لیکن ایک ہی بیٹے کے بعد انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر ایک رہبانیت کی زندگی اختیار کی اور پوری زندگی انہوں نے جنگل میں گزار دی یہ لوگوں سے کیا ایڈیل اور کیا لیا جا سکتا ہے ایک اچھا شوہر برکر نہیں دکھا سکے اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جانا اور اپنے بیٹے اور بیوی پر کو بوش بنا دینا یہ کہاں کا کی انسانیت ہے آپ کتنے بڑے مہان پرش بن سکتے ہیں الگ رہ کر لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی جب آپ پڑھیں گے تو ہمیں حدیثیں یہ بتلاتی ہیں کہ نماز کے ساتھ ساتھ عبادت کے ساتھ ساتھ اگر مزیس سے نکل جاتے ہو اور اپنی بیوی اور بچوں کو کھلانے پلانے اور ان کی پرورش کے لیے اگر آپ محنت کرتے ہو مزدوری کرتے ہو دیواریں چنتے ہو گھر و مکان بناتے ہو رکشہ چلاتے ہو ٹیکسی چلاتے ہو تو ہمارے نبی اس کو بھی عبادت کا حصہ جوڑتے ہیں اور اس کو بھی عبادت بتاتے ہیں میرے بھائیو قرآن اعلان کر رہا ہے فَإِذَا قُضِيَةِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ جب جمعہ کی نماز تم ادا کر لو اور پڑھ لو تو اب فضول میں مسجد میں مت بیٹھو اب کیا کر رہے ہو تم مسجد میں بیٹھ کر اب مسجد سے نکلو اور اللہ کا رزق تلاش کرو اللہ نے جو روزی اتاری اس روزی کو تلاش کرو عبادت کرو اور روزی تلاش کرو اس عبادت کے بعد روزی کا حکم دیا یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ بیٹھ جاؤ اور ایک جنگل میں چلے جاؤ رام 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 اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی رٹ لگاؤ ایسے لوگوں کے بارے میں تو میں کہتا ہوں جہاں یہ ملے ان کو الٹی چھوڑی سے کٹو پوجھ ہے قوم کے اوپر سماج کی اوپر سوسائٹی کی اوپر پوجھ ہے ان کا دوسرا نام ہے حرام کھور میرے پیارے ساتھیوں ہمیں نبی اکرم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے اچھا شوہر بن کے دکھایا شوہر بھی ایسا کون کون سی مثالیں آپ کو دی جائیں کوئی بیوی نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور کوئی بیوی یہ بھی نہیں چاہتی کہ مجھ سے زیادہ ٹائم کسی اور کو دیا جائے اور ایک دن زینب کی ہاں تھوڑا زیادہ بیٹھ گئے تو ساری بیویوں نے مشورہ کیا اچھا اتنا تھوڑا سا زیادہ ٹائم ساری بیویوں نے مشورہ کیا سب لوگ نبی کے آثر کے بعد تو جاتے ہیں سب کے یہاں ساری بیویوں نے صلاح کی جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سب کہنا تمہارے مو سے مغافیر کی بو آ رہی ہے دیکھئے پلاننگ بڑی خطرناک ہوتی ہے آدمی گھر پر رہے گا نہیں پڑوز کی عورتیں گھر میں گھسی رہیں گی میری عورتیں پڑوز میں گھسی رہیں گی تو پلاننگ تو ہوگی نبی آکرم کی ساری بیویوں کے حجرے قریب قریب پلاننگ جیسی نبی آئے تو کہنا مغافیر کی بو آ رہی ہے جیسی سب کہہ رہی ہوں آپ کے مو سے بو آ رہی ہے نہیں تمہارے وہاں میں دوسری بیوی کیا کہے اس نے بھی وہی کہا تیسری نے بھی وہی کہا چوتی نے بھی وہی کہا پانچ بھی نے اللہ کے رسول نے کہا اچھا بہت آسان ہے علم غیب کا فتبہ لگا دینا ٹھونک دینا اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو حقیقت میں آ رہی ہوگی میرے مو سے ساری بیویاں کہہ رہی ہیں تو اللہ کے نبی نے فوراں کیا کہا جس کو خوشبو پسند ہو جس کو بدبو سے نفرت ہو اس کی زبان سے جو نکلنا چاہیے وہی نکلا فرمایا آج کے بعد میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا نہیں پیوں گا لیکن اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا شریعت کی کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنے کا اختیار آپ پہ نہیں ہے آپ کا کام صرف اتنا ہے ہم جو حلال کہیں آپ اس کا اعلان کر دو ہم جس کو حرام کریں آپ اس کا اعلان کر دو لیکن کسی حلال کو حرام کر کے آپ پیش کر سکتے نہیں یہ پاور نہیں ہے آپ کا اللہ نے آیت ناصل کر دی یا ایوہا نبی لما تحرمو ما احل اللہ لگ اے نبی اللہ نے جس چیز کو آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ کون ہوتے ہیں اس کو اپنے اوپر حرام کرنے والے صرف بیویوں کی رضا مندی کے لئے صرف بیویوں کی خوشی کے لئے آپ ایسا کرتے ہیں ایسا مت کریے اللہ نے جب بتایا تب پتا چلا کہ بیویوں کی سازش تھی وہی تو میں نے کہا بھائی جو چیز بتا دی جائے تو پھر وہ علم غیب نہیں کہلاتی ہے شلیئے کوئی بیوی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ترہا منظر دیکھئے ہر بیوی تعریف کر رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ چرکہ کات رہی ہے چرکہ سوتھ دھاگا چرکہ کات رہی ہے اور اللہ کے نبی کا جوتا پھٹ گیا منظر دیکھئے نبی آکرم کا جوتا پھٹ گیا آپ اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کو ایسے ٹانک رہے ہیں سوئی سے ایسا نبی ایسا نبی اپنے ہاتھ سے جوتا ٹانگنے میں شرم محسوس نہیں میرا کام ہے کرنے اپنی چیب میں ایک ایک لاکھ روپے کا پین لگانے والے یہ ہمارے آئے ڈیل اور رہے بن رہے ہیں آج جانے دی جا رہی ہیں اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا ٹانک رہے ہیں اور جوتا ٹانکتے ٹانکتے پسینہ آپ کی پیشانی پر آ گیا اور پسینہ آتے ہی پسینے کی دوچار بوندک ٹپک کر سبین کی اوپر گری حضرت آئیشہ چرکہ کات رہی تھی کاتتے کاتتے رک گئی اور مسکرانے لگیں نبی کے چہرے سے پیشانی سے پسینے کی تپکتی ہوئی پونے جو گل رہی تھی زمین پر اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس میں سے نور چمک رہا ہے روشنی چمک رہا ہے رک گیا چرکہ بغور دیکھنے لگیں اللہ کے نبی نے دیکھا چرکے کی آواز نہیں آ رہی تو کہا آئیشہ اتنا تاجب سے کیا دیکھ رہی ہو آشر جنک کیا ہے میں جوتا کہت ہوں تمہیں کیا ہوگی تم چرکہ کات رہی تھی حضرت آئیشہ مہمے تماشاں ہیں ہاں مسکرانے لگیں اللہ کے نبی نے دوبارہ کہا آئیشہ کیا ہوا کہا میرے سرتاج اللہ نے آپ کو حسین اور خوبصورت تو پہلے ہی سے بنایا تھا لیکن آج آپ کی پسینے سے آپ کی پیشانی سے پسینے کی جو دو قطرے گرے زمین پر اس سے جو نور ٹپکا مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ستاروں کے پیچھ میں چودوی کا چاند چمک رہا ہو آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اے اللہ کے نبی زمان جاہلیت کا شاعر ابو کبیر حضلی اگر آج زندہ ہوتا زمان جاہلیت کا شاعر ابو کبیر حضلی آج اگر زندہ ہوتا اس نے اپنی محبوبہ اپنی معشوقہ کو دیکھ کر جو شیر بنایا تھا اس نے اپنی محبوبہ کی شان میں جو شیر پڑھاتا اگر آج وہ آپ کو دیکھ لیتا اگر وہ آج آپ کو اس حال میں دیکھ لیتا تو اپنی محبوبہ سے وہ شیر چھین کر آپ کو دے دیتا اور کہتا اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت نہیں ہے اس شیر کے اصلی حق دار جناب محمد الرسول اللہ ہے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ذرا مجھے ابو کبیر حضلی کا وہ شیر سناو ابو کبیر حضلی کا وہ شیر سناو جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھاتا حضرت عائشہ کہتی نہیں اے اللہ کے نبی کیا کریں گے فرمایا نہیں اے عائشہ تو میں سنانا پڑھے گا حضرت عائشہ وہ شیر سناو جو ابو کبیر حضلی نے اپنی محبوبہ کے لیے پڑھاتا اس نے اپنی ماشوکہ کو دیکھ کر کہا تھا فَإِذَا نَذَرُتُ إِلَىٰ أَسُرَّتِ وَجِهِ بَرِقَتْ كَبَرْقِ اے میری محبوبہ تو اتنی خوبصورت ہے اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے بند کمرے میں اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جائے تو تیرے گال کی روشنی سے تیرے حسین چہرے کی روشنی سے پورا کمرہ چمک اٹھے اے اللہ کے رسول اس نے یہ شیر جو اپنی محبوبہ کے لیے پڑھا تھا آج اگر آپ کو دیکھ لیتا آپ کے حسن کو دیکھ لیتا آپ کی خوبصورتی کو دیکھ لیتا تو میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ اپنی محبوبہ سے یہ شیر چھین کر آپ کو دے دیتا کیونکہ آپ اس شیر کے اصلی حق دار ہیں جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا کیا اللہ کے نبی چوتا چھوڑ کے اڑتے ہیں اور اپنی بیوی آئیشہ کو سینے سے لگاتے ہیں ہگ کرتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں اور ان کی پیشانی کو بوسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آئیشہ میری خوبصورتی سے تو اتنی خوش نہیں ہوئی جتنا خوش میں تیرے جملوں سے ہوا اللہ تجھے خوش رکھے اللہ تجھے صدا خوش رکھے اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے میرے پیارے ساتھیوں میاں اور بیوی کی اس محبت کے تذکرے آپ کیوں نہیں ہو رہے ہیں آج طلاقوں پر نوبتیں کیوں آ رہی ہیں آج میاں اور بیوی کا ایک رشتہ ہزبینڈ و وائف کا نہیں ایک دوستانہ رشتہ ہوتا ہے اس دوستانہ رشتے کو آپ قائم کیجئے اور محمد و رسول اللہ کی طرح ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن جاؤ گے نہیں ہو سکتا ہے لیکن کوشش کیجئے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ کے آئینے میں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہتے تھے یہ دیکھئے آپ بے فکر رہیے چاہے کتنی اچھی نبی کی صیرت پیش کر دی جائے صبح چائے کی ہوتل پر چرچے یہی ہوں گے کہ یہ وہاں بھی نبی کو نہیں مانتے آپ بے فکر رہیے ان کو اپنا کلیجہ بھی نکال دوگے تو کہے گا یہ نوٹنکی کر رہا ہے جیسے آج کل ہو رہی ہے نا نوٹنکی بنارس میں اس نوٹنکی کا نام لینا اچھا نہیں لگتا ہے بہت فعال علاقہ ہے دیش کا سب سے بڑا چوکی دار یہی سے گیا ہے حساس علاقہ ہے میرے بھائیوں تصور کریے آپ میاں اور بیوی کے اس رشتے کو دیکھئے اور دوستانہ تعلق صرف ہسپینٹ وائیب نے گئے گھر میں گئے تو بیتو کی بال بکھرے پڑے ہیں کچن میں گئی ہوئی ہے برطن مانچ کے نکلیے کپڑے میں بدوو آ رہی ہے شوہر کا استقبال ایسے ہوگا گھر میں سیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اور آپ کا اصول تھا سفر میں آپ اپنی کسی نہ کسی بیوی کو لے کر جاتے تھے حضرت آئیشہ کی باری تھی آئیشہ کو لے کر جا رہے تھے حضرت آئیشہ ستیقہ کو لے کر اللہ کے نبی سفر پہ ہیں اور بھی صحابہ ہیں لیکن صحابہ آگے نکل گئے اللہ کی رسول اور آئیشہ پیچھے ہیں اللہ کی رسول نے کہا آئیشہ اس وقت نہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے ہم تم دونوں اکیلے ہیں ہمارے صحابہ آگے چلے گئے ہیں چلو تھوڑا سی انجوائے کرتے ہیں تھوڑا سا میاں بیوی ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے تعلق کیا ہوتا دوستانا میاں بیوی کے لئے چلو انجوائے کرتے ہیں حضرت آئیشہ نے کہا کیسا انجوائے کہ چلو اس بغیچے میں اس کھیت میں اس جنگل میں تھوڑا دوڑتے ہیں کون آگے نکلتا ہے چلو ذرا موج مستی جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں انجوائے چلو آؤ کرتے ہیں میاں بیوی کے لئے لیکن یاد رکھنا اللہ کے رسول دوڑے ضرور تھے لیکن صحابہ نہیں دیکھ رہے تھے جب آگے بڑھ گئے تب آپ مقابلے کے لئے مت لے آنا کہ تیری بیوی زیادہ خوبصورت یا میری بیوی تو نے بمبئی کا پرفیوم لگوایا ہے میں سعودیہ سے لے کے آیا ہوں دیکھ میری بیوی کی خوشبو زیادہ تیز ہے کہ تیری بیوی یہ مقابلے کے لئے نہیں آج ہی مقابلے ہو رہے ہیں دوڑے دونوں دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جاتے ہیں اور حضرت عائشہ آگے نکل جاتی ہیں حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ مارے خوشی کے اچھلنے لگتی ہیں اور کہتی ہیں میں کامیاب ہو گئی میں جیت گئی آنا ناجحہ یا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول میں کامیاب ہو گئی میں کامیاب بہت خوشی ہوتی ہے عورتوں کو فطری چیز ہے حضرت عائشہ بھی عورت جیت گئی خوش ہو رہی دو تین سال کے بعد پھر سفر میں حضرت عائشہ کا نمبر آ گیا حضرت عائشہ پھر سفر میں اللہ کے نبی کے صحابہ آج بھی آگے نکل گئے ہیں اسی جگہ سے پھر گزر ہو رہا ہے یہ تقریباً دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد کا واقعہ ہے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کچھ یاد آیا حضرت عائشہ کہتی ہاں کہ کیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم اور آپ دوڑے تھے ہاں عائشہ چلو آج پھر انجوائے کرتے ہیں آج پھر دوڑتے ہیں دیکھو کون آگے نکلے کیسی خوش دل لگی ہو رہی ہے میاں اور بیوی کے درمیان کیسا معاملہ ہے دوستانہ کیسا تعلق ہے آج بھی دونوں دوڑ لگا رہے ہیں دونوں آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ایک دوسرا ایک دوسری سے آگے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس مرتبہ کی دوڑ میں دوسری بار کی دوڑ میں دو سال یا تین سال کے بعد ہونے والی طور میں اللہ کے نبی آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ پیچھ رہ گئی اللہ کے نبی نے کہا عائشہ آج تمہیں جیت گئے جی جی ٹھیک ہے سمجھ گئے وہ شوہر ہی کیا جو بیوی کے جملوں سے سمجھ نہ پائے کی ناراض ہے یا خوش ہے حالانکہ وہ ناراضگی ظاہر نہیں ہونے دے رہی ہیں لیکن شوہر کا تجربہ اتنا زیادہ ہو چکا بیوی کے ساتھ رہ کر کہ وہ سمجھ رہے ہیں میری بیوی کو تکلیف ہو گئی عائشہ کچھ ہوا نہیں نہیں ٹھیک ہے عائشہ جانتی ہو پہلے تم کیوں جیتی تھی اب کیوں ہاری ہو میں کیا جانا پہلے تم پتلی دبلی تھی حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ تمہارا ایک ہیرا بدن تھا جھرے رے بدن کی تھی تو پھرتیلی تھی پتلی دبلی تھی دوڑتے ہوئے آگے نکل گئی بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ بکری کے بچے کی چھلانگ کی طرح تم آگے نکل گئی چھلانگ مارتے ہوئے پتلی دبلی تھی اور اب دو تین سال میں تم نے خجور اجور زیادہ استعمال کیے تھوڑی موٹی ہو گئی ہو تھوڑا سا وزن پڑ گیا ہے فربا ہو گئی ہو اس لئے میں آگے نکل گیا حضرت عائشہ نے کہا ہاں شاید یہی وجہ نبی پہچان گئے تجربہ ہے ہم لوگ تو فوراں کہتے ہیں زیادہ نکرے مت دکھا نبی کو تجربہ آپ نے اپنی بیوی کے اس ناراضکی کو ختم کرنے کے لئے جانتے ہو کتنا خوبصورت جملہ بولا فرمایا آئیشہ ایک بار تم جیتی ہو ایک بار میں جیتا کون کہہ رہا ہے کہ میں جیت گیا میں جیتا کہاں پہلے تم جیتی اس مرتبہ میں میش تو ڈرا ہو گیا ہے برابر ہو گیا ہے ہار جیت تو تب ہوگی جب ہم تیسری بار دھوڑیں گے جو آگے نکل جائے وہ جیتے گا ہم تیسری بار دھوڑیں گے ہی نہیں کسی کو تکلیف ہو ایک بار تم جیتی ایک بار میں حضرت عائشہ نے کہا ہاں میں کہاں کہہ رہی ہوں میں ہاری ہوں صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہاں تب خوش ہوئی تب جا کر کیا کہاں برابر ہوا ہے ٹھیک ہم لوگ تیسری بار جانتے ہیں جملے کو ادا کرنے کے لئے آپ نے کیا کہا ہاں نہیں بھی دل کا عائشہ یہ اس کا بدلہ ہے ہم تیسری بار دھوڑیں گے ہی نہیں کہ ہر جیت کا فیصل ایسی محبت آپ کر سکتے ہیں اپنی بی بی کے ساتھ آپ کہیں گے میں کیوں کروں وہ کرے اسی الٹی گنگا نے ہمارے گھروں کو بگاڑا ہے ہمارے گھر کا چین و سکون چھیلیں نمک زیادہ ہو تو بیچاری اس کو سننا پڑے مرچ زیادہ ہو تو اس کو سننا پڑے دس سال ہوگا شادی کو ابھی تک پتہ نہیں کتنا نمک ڈالتا ہے مرد کچھ بھی کرے سیکھو محمد و رسول اتنی محبت اتنا پیار ایک اچھا شوہر بن کے دکھائیں اور جانتے ہو عمر کتنی نبی اکرم کا جب نکاح ہوا عائشہ ستیقہ سے تو عمر تھی 51 سال اور عائشہ کی عمر تھی 6 سال اور جب رخصتی ہوئی حضرت عائشہ کی تو عمر تھی 9 سال اور نبی اکرم کی عمر ہوئی 54 سال اس کے بعد دوڑے ہوں گے پھر اس کے دو تین سال کے بعد دوسری دوڑ ہوئی ہوئی ہوگی آپ دیکھئے اور اس کے بعد بھی دیکھئے محبت کا اتنی عمر کے تفاقت اور فرق کے باوجود حضرت عائشہ کو بھی کیسی محبت تھی نبی کو ہی نہیں حضرت عائشہ کو بھی کیسی محبت تھی ایک دن آپ نے قرآن ڈالا دو بیویوں کا نام نکلا سفر میں دونوں بیویوں کو لے کے جا رہے ہیں ان دونوں بیویوں میں ایک کا نام ہے عائشہ اور ایک کا نام ہے حفظہ ایک کا نام ہے عائشہ ایک کا نام ہے حفظہ دونوں بیویاں سفر میں جا رہی ہیں دونوں بیویاں سفر میں ہیں اب ان دونوں کی پاس ایک ایک سواری ہے آپ بیٹھیں گے کہ سواری پر قرآن ڈالا گیا جب قرآن دازی ہوئی تو اس میں عائشہ صدیقہ کا نام نکلا اللہ کے رسول عائشہ صدیقہ کی سواری پر سوار ہو گئے اور ان کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا حضرت حفظہ اپنی سواری کو لے کے چل رہی ہے چلتے چلتے راستے میں کسی ضرورت کے تحت اللہ کے نبی رکے حضرت عائشہ نے اپنا ہونٹ اپنی سواری حضرت حفظہ کی سواری سے بدل لی کیا کہا آئے حفظہ مجھے اپنی سواری دے دے اور میری تو لے لے اس لیے کہ میری ہونٹنی کمزور پڑ رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹھتے ہیں اور میں بھی پیٹھتی ہوں اس لیے وہ تھوڑا سا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے ایسا کر تیری سواری ذرا فرمائے موٹی تازی ہے اپنی سواری مجھے دے دے میری سواری تو لے لے حضرت حفظہ نے اس میں کوئی مزایقہ نہیں سمجھا اور اپنی سواری دے دی حضرت عائشہ کی اب سواری حفظہ کے پاس چلی گئی اور حفظہ کی عائشہ کے پاس آگئی نبی اکرم کو اس کا علم نہیں ہوا نبی اکرم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے تو عائشہ والا اونٹ جو حفظہ کے پاس تھا آپ اسی پر بیٹھ کر آئے تھے اور آپ اسی اونٹ کی اوپر چلے گئے پیچھے مل کے دیکھا تو حضرت حفظہ تھی پوچھا یہ کیا ہے فرمایا عائشہ صدیقہ نے اپنی سواری بدل لی مجھ سے بدل دی اور آپ یہاں آگئے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں اب جب بیٹھی گیا ہوں تیری سواری کی اوپر تو اب اتر کر کے جاؤں کچھ دیور اس کے ساتھ چل لیا کچھ دور اب تمہارے ساتھ چل لیتا ہوں چلو چلو اب حفظہ ہی کے ساتھ اللہ کے نبی چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی نبی اکرم سے کچھ نہیں کہا میرے بھائیوں حدیث کے صفحات پر منظر دیکھیئے جہاں پنزل پر پہنچنا تھا پہنچ گئے حضرت عائشہ نے جنگل دیکھا اور جنگل کی ہری بھری گھانس دیکھی اور جہاں زیادہ گھانس تھی اسی گھانس میں جا کر اپنا پیر حضرت عائشہ نے داخل کر دیا اور فرمایا یا ربی سلت علیہ قربن اوحیتن آئے اللہ کوئی ساپ پھیجتے اس گھانس کے اندر یا کوئی بچھوئی ساپ کے اس گھانس کے اندر بھیجتے تل دگونی جو مجھے ڈس لے جو مجھے کٹ لے میں اس کے زہر سے مر جاؤں ہوا رسول کا وَلَاَسْتَدِي وَنَاقُولُ لَهُ شَيَّا وہ تو تیرے نبی ہیں میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ تو تیرے پیغمبر ہیں میں ان کے بارے میں تُس سے کچھ نہیں کہہ سکتی انہوں نے میری سواری پر نہ بیٹھ کر حفظہ کی سواری پر بیٹھ گئے وہ جو چاہے کریں وہ تیرے نبی ہیں میں ان کی شان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی لیکن مجھے سزا دے دے میرے پاس میرے نبی نہیں رہے میرے نام قرآن نکلا پھر بھی میری سواری چھوڑ کے اُدھر چلے گئے یا ربی سلت علیہ قرآن نوحیتا تلدغنی آیا اللہ کوئی ساپ یا بچھو بیج دے جو مجھے ڈس لے میں اس کے زہر سے مر جاؤں ہوا رسول کا وہ تو تیرے رسول ہے وَلَا سْتَتِعُ اَنَّا قُولُ لَحُو شَيَّا میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ سکتی ان کے بارے میں ایک جملہ نہیں بول سکتی اتنی محبت تھی اتنی سی بھی جدائی برداشت نہیں کر سکیں حضرتِ عائشہ ذرا تصور کرو کہ عمر کا تفاوت بھی دیکھو اور فرق بھی دیکھو اور اس کے باوجود حضرتِ عائشہ کا اتنا پیار دیکھو کہ اتنی سی جدائی برداشت نہیں ایک اچھے شوہر بن کر دکھائے اللہ کے نبی مثالیں اور بھی دی جا سکتی حضرتِ خدیجہ جو چھانسٹھ سال کی عمر پا کر اللہ کو پیاری ہو قربانی کے دن گوشت پک کر سامنے آیا اللہ کے نبی نے گوشت کی بوٹی اٹھائی مو تک لے گئے لیکن واپس پیالے میں رکھ گیا مٹی کے بردن میں عائشہ صدیقہ نے کہا کیا ہوا آنکھوں میں ہاس ہوا گئے کہ اللہ کی رسول میں قربانی کا دن خوشی کا دن ہے قربانی کا گوشت سامنے آیا آپ کو ہٹی والا گوشت پسند ہے آپ کی پسند کا گوشت میں نے پیالے میں رکھ کر آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ نے گوٹی اٹھائی بھی اور ہٹی مو تک لے گئے اور واپس کر دی اور میں نے پوچھا کیا ہوا تو آپ رونے لگیں فرمایا عائشہ آج مجھے اپنی پہلی بیوی خدیجہ کی یاد آ رہی ہے آج مجھے خدیجہ کی یاد ستا رہی ہے عائشہ آج میری پہلی بیوی خدیجہ ہوتی تو آج وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی آج قربانی کے خوشی کے دن میں وہ بھی میرے ساتھ ہوتی تصور کرو چھانسٹھ سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی لیکن اس پڑھاپے کے باوجود اس عمر کے باوجود آپ خدیجہ کا پیار اپنے دل سے نہیں نکال پا رہے ہیں میرے بھائیوں ایک اچھا شوہر بھی بن کر دکھایا تھا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کونسی زندگی لیں گے نبی اکرم کی ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کی حیاتِ طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن رہنمائی حاصل کرنے والا چاہیے کونسا ڈپارٹمنٹ ہے کونسا ایسا کام کرتے ہو ہر کام کے اندر نبی کی رہنمائی موجود ہے ایک اچھا شوہر مثالیں اور بھی دیا سکتی ہیں لیکن چلیے شوہر کے بعد باپ کا نمبر بیٹا بتا چکا ہوں شوہر کا نقشہ کھیج دیا ہے ایک اچھے باپ بن کر بیا آج ضروری نہیں کہ آپ کی چار اولادیں ہوں چاروں آپ سے خوش ہوں اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ چاروں بیٹوں کو برابر برابر اپنا مال تقسیم کر کے جاتے ہو اس دنیا سے اور دیکھا نہیں پیپروں میں میں نے تو پڑھا ہے مقدمہ چلا بیٹے نے ہی باپ کو مارا کھون ٹپک رہا ہے آپ کے بنارس کے پیپر ہیں چھپے ہیں بیٹے نے باپ کو مارا لہو لہان کر دیا منظر دیکھئے آپ مولانا صاحب آپ کو یہ خبریں کہاں سے مل جاتی ہیں خبریں میڈیا سے مل جاتی ہیں تصور کرو ایک اچھا باپ بن کر دکھایا اور صرف اپنے ہی بیٹوں کا نہیں خدیجہ سے چار بیٹیاں پیدا ہوئیں آپ کی دو بیٹے پیدا ہوئے آپ کے ماریا کتیا کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا آپ کا لیکن ان کے علاوہ اور وہ بیٹے جو بیٹے بیوہ عورتیں ساتھ میں لے کے آئی تھی ان کے شوہر مر چکے تھے اللہ کے رسول نے جب ان عورتوں سے نکاح کیا تو ان کے بچے کہا جاتے جو دوسرے شوہروں سے ہیں اللہ کے نبی نے ان عورتوں کے ساتھ ان کے پچھلے شوہروں کے بچوں کو بھی پالا پوسا اور صرف پال پوس کر بڑا ہی نہیں کیا ان کی شادیاں بھی کرائیں زینب کو پالا پال پوس کر بڑا کیا زینب کی شادی کرائی رقیہ کو بڑا کیا پالا پوسا رقیہ کا بھی نکاح کرائیا ام کلسوم کو پال پوس کر بڑا کیا ام کلسوم کا نکاح بھی کرائیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پال پوس کر بڑا کیا ان کا نکاح بھی کرائیا میرے پیارے ساتھیوں یہ منظر آپ کے سامنے ہیں دوسری عورتیں جو بے وہو گرائیں تھیں اور نبی نے ان سے نکاح کیا سیرت کی کتابیں پڑھیا آپ نے ان کے بیٹھیوں کے نکاح بھی کرائے ایک بیٹھا جو متابنہ تھا جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا اور جب خدیجہ نے نبی اکرم سے شادی کی تو نبی اکرم کو دے دیا جس کا نام زید تھا آپ نے حضرت زید کا بھی نکاح کرایا حضرت زینب سے آپ نے اُدھ کا بھی نکاح کرایا غور کرو میرے پیارے ساتھیوں دوسرے کا بیٹا تھا وہ اس کا باب ہارسہ اور چچا بچارہ پریشان ہو کر خبر ملتی ہے کہ محبت کے پاس ہے تو وہ لینے کیلئے آتا ہے اور محمد اتنے عبداللہ نے محمد رسول اللہ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا بیٹے کو یہ بلا کر سامنے رکھ دیا بتاؤ یہ کون ہے اس نے کہا یہ میرا باپ ہے یہ میرا چچا ہے یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ باپ نے کہا تم غلامی کی زندگی پر کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو کہنے لگا اگر اسی کا نام غلامی ہے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہر بیٹے کو ہر بیٹے کو محمد رسول اللہ کا غلام بنائے اگر اسی کا نام غلامی ہے تو مجھے گھر میں وہ سکون نہیں ملا جو مجھے محمد رسول اللہ نے دیا خود نہیں کھایا لیکن مجھے بھوکا نہیں سونے دیا مجھ سے میری حیثیت سے زیادہ کام نہیں لیا میں کیسے کہہ دوں کہ اس نے میرے ساتھ سوتیلا سلوک کیا باپ نے یہ جملے سنے تو خوش ہوا اور کہنے لگا ٹھیک ہے جب میرا بیٹا نہیں جانے جانا چاہتا تو آپ رکھیے جب دوسرے کے بیٹے کے ساتھ آپ اپنے کے بیٹے کی طرح سلوک کر رہے ہوں تو اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک رہتا اگر وہ بیٹے زندہ ہوتے تو لیکن بدقسمت ہی کہہ لیجئے یا اللہ کی مشیط ہی کہہ لیجئے کہ آپ کے نر بیٹے جو بیٹے تھے وہ زندہ نہیں رہے اس دنیا میں آپ نے شادیاں بھی ساری بیٹیوں کی کرائیں اتنے علماء بیٹھ رہے ہیں آپ سوال کرئے آپ کے بنارس میں ہندوستان کا سب سے بڑا مرکزی ادارہ ہے جامعہ سلفیہ آپ وہاں سے فتوہ مگائیے پوچھئے اتنی لڑکیوں کی شادی کرائیں دوسری بیویوں کی بیٹیوں کی بھی شادی کرائیں لیکن آپ نے ان شادیوں کو کرنے میں ایک روپے کا ایک درہم کا ایک دینار کا بھی کسی سے قرض لیا ہو ساری شادیاں سادگی کے ساتھ ہوئی ہیں لیکن ایک روپے کا قرض نہیں ہمارے پاس تین بیٹی ایک بیٹی کی شادی کرانے میں لالے پڑ جاتے ہیں لاہوں روپیہ پر بات ہو جاتا ہے قرض بھی لینا پڑتا ہے کبھی کبھی بینگ میں اپنے گھر کے اور زمین کے کاغذ رکھ کر لوں لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادی کرانا پڑتا ہے میرے بھائیوں آپ نے زینب کا نکاح کرائیا ایک روپے کا قرض نہیں لیا آپ نے رکیہ کا نکاح کرائیا ایک درہم کا قرض آپ نے کسی سے نہیں لیا آپ نے امہ گلسوم کا نکاح کرائیا ایک درہم کا قرض اللہ کی نبی نے کسی سے نہیں لیا فاطمہ کا نکاح ہوا ایک روپے کا قرض نہیں ہوا اس کے علاوہ اور جو دوسروں کی بیوی بیٹیاں تھی ان کے نکاح کرائے ایک درہم کا ایک روپے کا ایک دینار کا قرض نہیں لیا میرے پیارے ساتھیوں اور ساری شادیاں شانداری کے ساتھ کی سنجیدگی کے ساتھ کی اور سادگی کے ساتھ کی نکاح کی ترقیب بھی دلائی یا معاشرہ شبابی من استطاع من کم البعہ فلیت ازوج لوگو اگر تمہارے پاس اے نوجوانو اگر تمہارے پاس استطاعت ہو اگر بات ہو قوت باہ ہو بیوی کو کھلانے اور پھلانے کی طاقت ہو اس کو بیماری میں علاج کرانے کی طاقت ہو یہ تمام چیزیں البات میں شامل ہے اگر تمہارے پاس اپنی بیوی کے پرسنل حق کو عدا کرنے کی طاقت ہے کھلانے پھلانے کی طاقت ہے تو اے نوجوانو تم شادی کر لو اس لیے کہ نکاح کرنے سے شادی کرنے سے نکاحیں نیچھی ہو جاتی ہیں فَإِنَّهُ عَقَدُّ الْبَسَرْ وَأَحْسَنُ الْفَرَجْ اور شرم کا کی حفاظت ہوتی ہے نکاحیں چھک جاتی ہیں شرم کا محفوظ ہو جاتی ہے اس لیے تم نکاح کر لیا کرو نکاح کر لیا کرو اور نکاح کے لیے صرف اتنی سی چیز بتائی کہ تمہارا صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے بس لڑکی کا نہیں لڑکی گریب کی ہو لے آؤ اس کا استطاعت ہونا صاحب استطاعت ہونا ضروری نہیں ہے تمہارا صاحب استطاعت اور صاحب استطاعت میں کیا چیز ہیں البات میں کیا چیز ہیں تم اس کو دونوں تینوں ٹائم کھلا سکتے ہو تو بیمار ہو جائے اس کا علاج کرا سکتے ہو اس کو کھلا پلا سکتے ہو اور ساتھ میں اس کا جو پرستل حق ہے وہ عدا کر سکتے ہو تو نگاہ کرلو بس یہ استطاعت ہے یہ البات میں شامل ہے اتنی سی چیزیں بتائیں ہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ بیس سالیاں ہونی چاہیے وہ بھی بنارسی سونے کے تار پڑے ہوئے ہونا چاہیے ہماری بیٹی جب سسرال جائے تو لگے کہ کوئی بیٹی نہیں آ رہی ہے بولی بڑ کی کوئی ہیروین آ رہی ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہم ان چیزوں پر ذرا نظریں ڈالیں ایک اچھا باپ بن کے بھی دکھائیں اور باپ ہونے کے ناتے درد بھی تھا حضرت زینب کو حبار ابن عصبت نے جب تیر مارا نیزہ مارا اور پیٹ پھڑ گیا اور اسی صد میں سے ان کا حمل زائے ہو گیا اور حمل کے زائے ہو جانے کے صد میں سے جب زینب انتقال کر گئی اللہ کے نبی اپنی بیٹی زینب کو دفن کرتے جا رہے مٹی دیتے جا رہے اور کہتے جا رہے یہ میری بیٹی میری راہ میں بڑی مارے کھائی ہے اور میرے لیے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہے آج میری وہ بیٹی مجھے چھوڑ کے چلی گئی میرے پیارے ساتھیوں بیٹی ہونے کے ناتے درد بھی ہوا پھر رکیہ کا انتقال ہوا تو وہ ماحول تو بڑا عجیب و غریب تھا جس دن جنگ پدر میں کامیابی ملی اور پہلی جنگ اسلامی جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیتے ہیں پہلی جنگ میں کامیابی ملتی ہے ابھی صحابہ جشن بنا رہے ہیں ابھی کامیابی کا جشن بنا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اچھے سے اچھا کھانا پکانے کی تیاری ہو رہی ہے پہلی جنگ ہے اور اسلامی پہلی جنگ ہم جیتے ہیں اسی دن جس دن اتنی بڑی خوشی ملی اسی دن کسی نے کان میں آ کر کہہ دیا اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی رقیہ جس کو چیچک نگلی تھی وہ اسی مرض میں انتقال کر گئی اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کی شکل بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا جب مٹی دینے کے لیے گئے تو مٹی ہو چکی تھی صحابہ کرام قبر پہ کھڑے تھے حضرت عثمان غنیبی مٹی دے چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مٹی دے دی یہ نہیں کہا خود کر مجھے میری بیٹی دکھاؤ میرے پیارے ساتھیوں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی کی آنکھوں میں آنسو حضرت ام کلسوم کا انتقال ہوا تو نبی اکرم کے آنکھوں میں آنسو اور سوچو جب نوازی نے جب دم توڑا اور زینب کے بار بار بلانے پر کہ امامہ بیمار ہے آپ آئیے اور دیکھئے اللہ کے نبی جب گئے اور امامہ کو جیسے ہی اپنی گوت میں لیا امامہ کی روح کب سے ان سوری سے پرواز ہو جاتی ہے وہاں زینب رونے لگتی ہے زینب روتی ہے اور اس کمرے میں جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی زینب کے رونے کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگتی ہے لیکن ایسے درد بھرے ماحول میں کہ میری بیٹی زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی اس کی بیٹی امامہ کا انتقال ہو گیا میری نوازی اللہ کو پیاری ہو گئی ایسے موقع پر نبی کی زبان سے ہوت ہلے اور ہوت ہلتے ہوئے تو یہ صرف اترے جملے نکلتے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ او میری بیٹی زینب صبر کر یہ ہم سب اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے میرے بھائیو ایسے نازو موڑ پر اپنی بیٹی کو صبر کے ساتھ یہ دعا بتلا رہے ہیں اور آپ بھی یہ دعا پڑھ رہے ہیں سب سے زیادہ باپ ہونے کی حیثیت سے درد بھرا منظر تو یہاں آتا ہے کہ جب آپ کی قاسم کا انتقال ہوا خدیجہ کے پتن سے جو بیٹا پیدا ہوا ابو القاسم قاسم تو قاسمی کی جہز سے آپ کی کونیت پڑھ گئی ابو القاسم قاسم کا ابھی بیچارہ دو سال پورے نہیں کر بایا اس کا انتقال ہو جاتا ہے نبی کے آنکھوں میں آسو عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے نبی کے دوسرے بیٹے کا نبی کے آنکھوں میں آسو عبداللہ کے انتقال پر کافروں نے کچھوکے بھی لگائے عبدالعاص عبدالوائل نے اور ابو جھال اور ابو لحب نے کچھوکے لگائے اور فرمایا محمد تو ابتر ہو گیا محمد تو تب بریدہ ہو گیا محمد تو مقتون نسل ہو گیا محمد کے مرنے کے بعد اب محمد کا نام مٹ جائے گا محمد کے تو بیٹے سب مر گئے اب کوئی زندہ ہی نہیں رہا محمد کا نام کون روشن کرے گا میرے پیارے ساتھیوں آپ نے یہ صدمہ بھی برداشت کیا جس پر اللہ تعالی نے قرآن کی یہ صورت نازل فرمائی اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِلِ رَبِّكَوْا نَحَرْ اِنَّا شَانِيَا كَهُوَا اللَّبْتَرْ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کو قبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہم نے خیرے کثیر سے نواز آئے آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے اور قربانی کرتے تھے اسی طرح نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے آپ کا دشمنی مقدون نسل ہوگا آپ کا دشمنی تم بریدہ ہوگا آپ کا دشمنی اس دنیا سے مٹ جائے گا اس کا نام و نشان لینے والا اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا اور پھر دنیا نے دیکھا ابو لہب کی اوپر قیامت تک پیدا ہونے والی امت اسلامیہ اس پر بدعا دیتی رہے گی یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر ابو لہب کو بدعا سے نواز تھی رہے گی میرے پیارے ساتھیوں سب سے بڑا ترداخ منظر تو اب سامنے آ رہا ہے کہ ماریا قبطیہ کے بدن سے جو بیٹا پیدا ہوا اور جس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا آپ کو امید تھی کہ قاسم نہ رہا عبداللہ نہ رہا تو ابراہیم تو میرا بیٹا رہے گا اٹھارہ مئینے کی عمر گزاری ابھی اپنا ماں کا دودھ بھی نہیں چھوڑ پایا کہ اس بچے کو بھی کوئی بیماری لگ گئی سانسیں رکنے لگی اپنی ماں کی پستان سے لگا ہوا ہے اور ایسے ہی حالت میں جناب محمد و رسول اللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں اپنے بیٹے براہیم کی اکھڑ کی ہوئی سانسوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی ماں کا دودھ پستان سے چھوڑ چکا ہے اس منظر کو جب محمد و رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرت محبت میں آپ آگے بڑھ گئے اور اپنے بیٹے براہیم کو اپنی گودھ میں اٹھا لیا اور جیسے ہی براہیم کو گودھ میں اٹھایا شاید یہ اٹھارہ مہینے کا یہ بچہ اپنے باپ کی اسی سینے کا اور گودھ کا انتظار کر رہا تھا جیسے ہی آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے بچے کو بوسا لیا اتھارہ مہینے کے بچے کو چوما اپنے سینے سے لگایا ابراہیم کی روح کف سے انصوری سے پرواز کر جاتی ہے اتھارہ مہینے کا بچہ جب نبی کی گودھ میں دم توڑتا ہے تو امام کائنات کی زبان سے بساکتا نکلتا ہے اِنَّا لَعِنَا تَدْمَعُوا وَالْقَلْبَ يَحْزُنُوا وَلَا نَقُولُوا إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِ قَلَمَ حَزُونُونَا یا ابراہیم اے ابراہیم تیری جدائی سے تیرے انتقال سے تیرے باپ کی آنکھیں عشقبار ہیں تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں وَالْقَلْبَ يَحْزُونَ وَالْقَلْبَ يَحْزُونَ وَالْتِرَا دِلْ بَڑا گَمْقِينَ میرا دل بڑا گمگین ہے لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں مشیطِ حزدی کے آگے اللہ کے حکم کے آگے تیرا باپ مجبور ہے وَلَا نَقُلُوا إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا لیکن ہم اپنی زبان سے ایسی جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے آئے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے صدمہ ضرور ہے لیکن ہم اپنے رب کو ناراض کرنے والے جملے اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے یہ کہہ کر اپنے پیٹے کو اپنی ماری عقبتی اپنی باندی کے ساتھ اپنی لونٹی کے ساتھ پھر لٹا دیا کیا کر سکتے میرے بھائیوں منظر پر نظر ڈالیے آپ کی آنکھوں میں آنسو ایک باپ نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا اور باپ ہونے کے اعتبار سے دیکھئے تو محمد و رسول اللہ پورے اترتے ہیں باپ کی یہی زبمداریاں ہوتی ہیں اپنے بیٹے کو پالنا پوسنا پڑھانا لکھانا بڑا کرنا اور شادی کرا دینا یہ باپ کی زبمداریاں ہوتی ہیں آپ نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادی بھی کرائی اچھی نصیتیں بھی کی شادی کے بعد فاطمہ کے گھر بھی گئے تو رات میں ان کو سوتے ہوئے دیکھا انگوٹہ پکڑا تو نصیت بھی کی فاطمہ اوٹ اپنے آپ کو جہنم سے بچا میری بیٹی سلینی ممالی معاشید دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے میں دینے کے لئے تیار ہوں یہ راتیں سونے کے لئے نہیں مل رہی اتنا یاد رکھنا میں اللہ کے عذاب سے تجھے نہیں بچا سکتا یہ مس سوچنا کہ تیرا باپ محمد نبی ہے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیں سیرت سیرت یہ ہوتی ہے سیرت میرے پیارے ساتھی و نبی بیٹے ہونے کی حیثیت سے شوہر ہونے کی حیثیت سے باپ ہونے کی حیثیت سے ہر جگہ پورے اترتے جنے آ رہے ہیں نصیتیں بھی آپ کر رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں ہر حیثیت سے نظریں ڈالیے نبی کی حیاتِ طیبہ پر اور نبی کی زندگی پر آئیے ایک اچھے مبلغ کی حیثیت سے نظر ڈالیں محمد و رسول اللہ سے بڑا دائی اور مبلغ کون ہو سکتا کون ہو سکتا ہے ایک اچھا مبلغ تبلیغ میں آثر یاد کرو نبی اکرم کے وہ خطبے کوہِ صفا پر اگر دے رہے ہیں تو اس خطبے کو یاد کرو کیسی تبلیغ تھی یا بنی عبد منافی ننقذو انفزکم من النار یا بنی عبد شمس ننقذو انفزکم من النار ایک ایک قبیلے کو آپ یاد کر کر کے آپ ان کو بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ تو اسی خطبے میں آپ نے اپنی تھوپی صفیہ کو بھی نہیں چھوڑا یا صفیہ تبت عبد المطلب انقذی نفس کی منن نار آئے میری تھوپی آئے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے آپ نے اسی خطبے میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا یا فاطمہ تب عبدsehen نفس کی منن نار آئے فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے نبی اکرم نے پوری زندگی ایسی دعوت دی ایسی تبلیغ دی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو دعیل اللہ کا خطابی دے ڈالا یا ایوہن نبی انہار صلی اللہ کا شاہدوں و مبشروں و نظیرہ و دعیل اللہ اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ کی طرف دعی دعوت دینے والا سب سے بڑا دعی اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائیو ذرا غور کرو کہ اللہ نے نبی کی دعوت تو تبلیغ کو دے کر تعییل اللہ کا خطاب ہی دے ڈالا ذرا حجرِ حجت الودا کے اس خطاب پر بھی نظر ڈالو وہ کیسا خطاب تھا اور کیسی دعوت تھی ہے اس خطاب کے ایک جملے پر نظر ڈالو مسلمانوں تمہارے خون تمہارے ماز ایک دوسرے کی اوپر حرام ہیں کیسے مسلمانوں کا احترام ایک دوسرے قتل میں پیدا کر دیا قتل و قتال سے لوگوں کو کیسے روک دیا ایک مسلمان کی عزمت کو بتانے کے لیے ایک مسلمان کی عزت و عبرو کو بچانے کے لیے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا اگر آسمان کے سارے فرشتے مل جائے اور زمین کی ساری زریت آدم مل جائے اور یہ سب مل کر ایک انسان کو ایک مومن کو قتل کرتے ہیں ایک مسلمان کو قتل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے فرشتوں کو اور دنیا کی ساری زریت آدم کو ایک آدمی کے ایک مسلمان کے قتل کے جرم میں سب کو آندے مو جہنم میں ڈال دے گا آج تو مزاق منا رکھا ہے جب چاہو کسی کو گالی دے دو جب چاہو کسی کو بھٹکار لگا دو جب چاہو جب کسی کو پشٹل نکالو اور مار دو اور گولی سے اس کو اڑا دو جب چاہو کسی کو جھوٹے مقدموں میں فسا دو آج مسلمان کا مسلمان کے ساتھ آج سلوک دیکھئے اور برتاؤ دیکھئے جس کو اللہ کے نبی نے یہ کہا ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کی اوپر ظلم نہیں کرتا ہے میرے بھائیو ان تمام چیزوں پر نظر ڈالیے آپ نے ایسی دعوت دی کہ دعیل اللہ کا خطاب بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا اگر بحیثیت دعی کے دیکھو تو محمد رسول اللہ بحیثیت مبلک کے دیکھو تو محمد رسول اللہ بحیثیت مصلح کے دیکھو تو نبی سے اچھی اصلاح کون کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس مسجد نبی میں ایک کونے میں خوشے میں پشاپ کرنے والے اس دہاتی کی اوپر نظر ڈالو وہ آتا اور اپنی لنگی اٹھا کر پشاپ کرنے لگتا ہے صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑتے آپ نے منع کر دیا نہیں نہیں تم اس کو مار نہیں سکتے ہو جب وہ پشاپ کر چکا تو آپ نے صحابہ سے کہا اس کے پشاپ پر پانی ڈال دو اس جگہ کو دھو دیا گیا آپ نے اس سے نہیں دھلوایا جس نے پشاپ کیا آپ نے صحابہ سے دھلوایا پھر آپ نے اس پشاپ کرنے والے دہاتی کو سہرابی کو اپنے پاس بٹھایا فرمایا یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے یہاں پشاپ نہیں کیا جاتا غلازت اور خندگی نہیں پھیلائی جاتی ہے کیا تم جس جگہ نماز پڑھوگے اس جگہ پشاپ کروگے جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں نظر انداز کر رہا ہوں جاؤ تم جاؤ لیکن آئندہ خیال لگنا مسجد میں کبھی پشاپ مت کرنا میں اللہ کا نبی ہوں اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے ہمارے اوپر پنچ وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں ہمارے صحابہ پانچ وقت کیا نمازیں پڑھتے ہیں آئندہ خیال لگنا اس مسجد میں نہیں کسی بھی مسجد میں جاہے عبادت ہوتی ہو تم پشاپ نہ کرنا اس نے پہلے کوئی اور تصور بنا رکھا تھا کہ محمد جادوگر ہیں محمد مجنو ہیں دیوانے ہیں پاگل ہیں لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ محمد و رسول اللہ کی یہ نصیحتیں بڑی کام کی نکلیں اور اس نے دیکھا کہ ہمیں تو بڑے پیار سے سمجھایا جانتے ہو اس نے اپنی قوم میں جا کر جو جملے ادا کیے وہ جملے یہ تھے ماں قہرانی و ماں شتامانی نہ تو میرے اوپر غصہ ہوئے نہ مجھے قہر سے ٹانٹا پھٹکارا و ماں شتامانی نہ مجھے گالی دی و ماں غزہ بنی غزی بنی اور نہ ہی میرے اوپر مغزوب ہوئے غصے میں آئے مجھے کچھ بھی نہیں کہا آئے میری قوم کے لوگو سیرت و نبی میں اللہ مہ اپنے ہشام میں نکل کیا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو تم جس کو جادوگر کہتے ہو تم مانو میرا دل اس کو جادوگر ماننے کے لئے تیار نہیں ہے میں تو اس نبی کی اوپر ایمان لانے کے لئے جا رہا ہوں وہ دوبارہ آتا ہے مسجد نبی کی چوکر کو پکرتا ہے اور کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدوہ و رسولو یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آتا ہے اچھے مسلح تھے کتنی اچھی طریقے سے اس کی اصلاح کی ہم ابھی دیکھتا نہیں ہٹ ابھی دیکھیں جان سے جائیں گے سائیکل نکالیں گے ہٹ یہ ان لوگوں کا حال ہے جو جلسہ سننے کے بعد جائیں شادیوں میں آتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں گے اور جو شادیوں میں بھیک میں گاڑیاں ملتی ہیں بھیک منگنی وہ چلاتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے ہم کھشائی کرنے رہے ہیں کھشائی کرنے کی موڑ میں ہے نہیں موضوع ایسا ہے اس میں خود اپنی اصلاح ادنی فت کرتا چلا جائے اصلاح ایسے ہوتی بحیثیت مسلح کے دیکھو تو نبی اکرم سے بڑا مسلح کون نظر آتا ہے ہاں آ گیا سنن بحقی کا وہ واقعہ ذہن میں اس سے بڑی اصلاح اور کیا ہوگی ایک آدمی نیا نیا اسلام لائے جھٹ ادھر اسلام لائے اور ادھر جھٹ سے نبی اکرم سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے زنا کی اجازت دے دیجئے دیکھئے کیا سمجھ رہا ہوگا وہ نبی کس کام کی اجازت جو سب سے گندہ کام ہے زنا اور کس سے اجازت جو سب سے اچھا انسان ہے اجازت کس کی سب سے گندے کام کی اجازت کس سے کائنات کی سب سے عظیم شخصیت سے سب سے عظیم انسان سے صحابہ اس کو کہا ہٹ 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 ہوتا نہیں بیڑی پیتا ہوا جا رہا مولانا کے سامنے ہٹ کیا ہے مولو بی بی تو پیتے ہیں کیوں عدب کرے گا وہ وہ کیوں عدب کرنے لگا جب مولانا صاحب خود دکھان کر رہے ہوں گے تو کیا حد ہوگا ہم غور کرے صحابہ کہہ رہے اللہ کے رسول کہہ رہے کہنے تو جی کیا صحابہ اس کو گھور رہے اور اسے جو آدمی اجازت مانگ رہا اس کی نظر میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں کیونکہ اس ماحول سے نکل کے آیا تھا وہ آپ جانتے تھے اس کی اصلاح کیسے کی جائے گی اس کو ڈرک اٹ اسی نہ کی جائے تھا مانگ رہا یہی سوچ کے تو اسلام لائے تھا اسی لئے اسلام لائے تھا ہم جیسے لوگ ہوتے تو یہی کہہ رہا بھگا دیتے اللہ کے نبی جانتے ہیں کس ماحول سے نکل کے آیا اس کو کونسی زبان سمجھ میں آئے گی ہن تو بولو بولو کیا اللہ کے نبی یہ صحابہ تو گھور رہے گھور رہے لیکن مجھے آپ سے امید ہے جی نہیں نہیں بتاؤ کیا ہے زینا میں کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکی سے دوستی ہے اس کے پاس تو جانے تھی جی نا کہ سارے کام چھوڑنا پڑھیں اللہ کے رسول اللہ کہا نہیں نہیں بلکل میں تمہیں اجازت دوں گا جس کے پاس جانا چاہے تو جاؤ بلکل میں اجازت دوں گا لیکن آپ اس کو سمجھایا لیکن تم اس کے پاس کیوں جا رہے ہو جو چیز اس کے پاس ہے وہی چیز تمہاری ماں کے پاس ہے کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتے ہو اپنی ماں کے ساتھ جاؤگے سنن بحقی کے الفاظ میرے ماں باپ آپ پر قرمان ایسا کون کمبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرے آپ نے کہا ہاں اوہ سوری ماں میں نہیں ماں کے ساتھ تو کوئی نہیں کرے اچھا بہن کے ساتھ اے اللہ کے نبی کیا بات کر رہا ہے بہن کے ساتھ کام کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قرمان اچھا بیٹی کے ساتھ آپ ایک ایک رشتے دار کیوں پر آتے چل گئے خالہ کے ساتھ چچی کے ساتھ تھوپی کے ساتھ کہا نہیں نہیں فدا کا یابی وہ امی میرے ماں باپ آپ پر قرمان نہیں آپ نے کہا پھر جس لڑکی کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی وہ بھی کسی کی خوپی ہوگی پھر اس کا رشتے دار یہ کیسے پسند کرے گا کی میری بہن کے ساتھ میری بیٹی کے ساتھ میری پھوپی کے ساتھ میری خالہ کے ساتھ کہ نہیں کرے گا کہ نہیں کہ اللہ کے نبی سمجھ میں آگیا میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حرام کام سے بچائے خور کرو مسلح دیکھ اجسے اصلاح دیکھی کس انداز سے ہو کیسی اصلاح اس دعصور کے واقعے کو اٹھاؤ جس کو بھیجا تھا جاؤ محمد کا علاج کرو پاگل ہو گیا مجنو ہو گیا دیوانہ ہو گیا وہ آیا اے اللہ کے نبی کہا کیا اے محمد نبی تو مانتا نہیں تھا اے محمد جی کیسے آئے ہو آپ کا علاج کرنے آیا ہوں میرا علاج کہ ہاں آپ گھبرائیے نہیں آپ کو پیسے نہیں دینا ہے پیسہ آپ کی قوم کے لوگ دیتا ہیں کہ قریشی لوگ دینے کے لئے تیار ہیں آپ صرف اپنا علاج کر رہیے بتائیے کیا بیماری ہے میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں میں سب سے بڑا حکیم ہوں یہاں کا آپ نے کہا بیماری تو سنو پہلے کہاں بیٹ گیا آپ نے بڑھا لیا اس کو اپنے پاس دعصور بیٹ گیا آپ نے کہا سنو اس نے کہا مجھے بتائیے آپ کی بیماری کیا ہے آپ کو ایک روپیہ دینے کی ضرورت نہیں سارا پیسہ آپ کی قوم کے لوگ مجھے دینے کے لئے تیار ہیں انہوں نہیں بیجا کہ محمد پاگل ہے دیوان آیا آپ کو کیسا محسوس ہوتا آپ کیا ہیں مجھے بتائیے میں آپ کا علاج کروں آپ نے کہا میری بیماری سنو گے ہاں بیٹ جاؤ میرے پاس وہ بیٹ گیا اللہ کے نبی بھی اس کے قریب بیٹ گیا اور کہنے لگے سنو پہلی بیماری کا بتاؤ آپ نے کہا ابھی اتنا ہی آپ کہہ پائے وہ مو دیکھ رہا ہے بیماری بتا رہے ہیں کہ کیا ہے ایسے ہیں جیسی آپ خوش خاموش ہوئے اس نے کہا اعید کلماتک یا رسول اللہ آیا اللہ کے نبی جملوں کو دوبارہ دہرائی آپ نے کیا بتایا بیماری سمجھ میں نہیں آئی کیا بتایا پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے ان الحمدللہ نحمد ہوا نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مزل لگو من یزلل فلا حادی اللہ کہنے لگا اعید کلماتک نہیں نہیں دوبارہ ایک دفعہ اور ایک دفعہ اور پڑھئے آپ نے پھر پڑھا ان الحمدللہ نحمد ہوا نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مزل لہ و من یزل فلا حادی اللہ کہنے لگا ہاتھی یدہ کعوبہ یکال الاسلام بس اب آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے میں بھی اسلام لانے کے لئے تیار ہوں یہ کوئی پاگل کے جملے ہو ہی نہیں سکتے ہیں یہ کوئی مجنوع کے جملے ہو ہی نہیں سکتے ہیں یہ کوئی دیوانے کے جملے ہو ہی نہیں سکتے ہیں مجھے آپ کی قوم نے میری قوم نے مجھے بہکایا ہے کہ وہ پاگل ہے آپ پاگل ہو ہی نہیں سکتے ہیں اتنی مسلحت بھری اور اتنی حکمت بھری باتیں آپ بتائیں اور آپ پاگل نہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ دعصور بھی اسلام لے آیا کیسی عزیم اصلاح کرنے والے تھے آپ ناراض بھی نہیں ہوتے تھے ابھی کوئی کہے مولانا جرجی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے چلو بریلی کے پاگل کھانے میں لے کے چلتا ہوں میں کہوں گا تیرا باپ پاگل ہوگا میں کیوں باپا میں ہی ملا تھا پاگل تیرا باپ ہوگا تیری امہ ہوگی ہم تو پچاس اس کو سنائیں گے اور بیجنائیں گے لیکن اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوئے صلاح یہ دیکھئے غصہ نہیں ہوئے اچھا ٹھیک بھیجا میری بیماری نہیں سنو گے اور بیماری سنا رہے ہیں یہ بیماری ہے اور وہ بھی بار بار کہا رہا نہیں سمجھ میں نہیں آئے پھر سے پڑھئے تو صلاح طبقات اٹھاؤ اپنے ساتھ کی اور دیکھئے یہ سب میرے بھائیوں تذکرہت الحفاظ پڑھئے اللہ ما شمشدین زہبی کیوں دیکھئے البدایہ و نایہ دیکھئے حافظ اپنے کسیر کی یہ واقع ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے بار بار کہہ رہا اور آپ نے بار بار جملے دور آئے بعد میں کہتا ہاں کیا تھا آپ اپنا ہاتھ بڑھائی میں بھی اسلام لاتا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ تچ ہوا اور اسلام قبول محیثیت جج اگر دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ پہ نظر ڈالو دنیا کی عدالتوں کے بہت سے جج آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے جج آپ نے دیکھے ہوں گے دنیا کی عدالتوں کے لیکن اس جج پر بھی ایک طرف نظر ڈال دو محمد رسول دنیا کی عدالتوں میں بڑے بڑے بہان پرش بھی موجود ہیں اپنے اپنے ملک کی چودرہ ہٹ کو چلانے والے بھی بڑے بڑے مہان لوگ موجود ہیں ایک طرف آپ کا بھارت ہمارا یہ پیارا دیش بھارت ہے اور ایک طرف اس بھارت کے اندر پلواما میں ہونے والے آتنگواندی حملے پر نظر ڈالو ہم سب اس کی بھرتفنا کرتے ہیں ہم سب اس حملے کی مندہ کرتے ہیں ہم سب اس حملے کے درودی ہیں شہیدوں کے ساتھ ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں ہم ان کے غم میں ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں لیکن ایک طرف اس دیش کے اس چوکی دار کا حال دیکھئے پلواما میں ہونے والے حملے اور چالیس جوانوں کی شہادت لیکن مگر مجھ کے آسو بھی اس کے آنکھ سے نہیں نکلے ایک طرف ان کے گھر والوں سے بھی ملنے نہیں گیا اور دوسری طرف آپ آپ نیوزی لینڈ کی اس مسجد کے اندر ہونے والے اس حملے کو دیکھیں آپ اس میں بھی چالیس سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے مار ڈالے گئے اور وہاں کی وزیر آزم پردان مندری کو دیکھ لیجی آپ جس نے باقاعدہ جمعہ کی نماز وہاں پڑھوائی باقاعدہ آزام دلوائی باقاعدہ سیکورٹی لے کے گئی اور باقاعدہ وہاں پر جا کر اس نے محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے لوگوں کو سنائی کہ اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ سگھلاتا ہے کہ ایک انگلی کسی کی کٹی ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے ایسے ہی اگر دنیا کے کسی ایک انسان کو تغلیف پہنچے تو تم سب کو اس کا درد اور تغلیف اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے اپنی اپنی قسمت ہے نیوزی لینڈ کے لوگوں کو کتنے اچھی پردانے منتری ملی ہے اور یہ ہماری قسمت ہے ہمارے بھارت والوں کو کیسا پردانے منتری ملا ہے جو جوانوں کی شہدت پر بھی آنسو نہ بھائے اور راجنیتی گروڈیاں سے کی جا رہی ہوں میرے پیارے ساتھیوں شاید اس کے بعد بنارس میں ہماری انٹری نہ ہو پائے نظریں ڈالو ہم یہ شیشہ پھوڑ ڈالو گے آئینہ ہی بتا دے کہ تمہارے چہرے پر کالک لگی ہوئی ہے تو میں کیوں بتاؤں ایک طرف نیوزی لینڈ کی مثال ہے ایک طرف آپ کے بھارت کی مثال ہے میں تو تقابل کر رہا ہوں میں تو مقابلہ کر کے دکھلا رہا ہوں اور آئینہ دکھلا رہا ہوں آپ کو آپ دیکھئے اب اس آئینے کی شکل میں آپ ہی کالے نظر آتے ہیں تو اس میں آئینے کا کیا قصور ہے میرا کیا قصور ہے میں نے تو بتا دیا ہے جو بتانا تھا دنیا کے سب سے بڑے جج کی طرف اگر آپ کو نظر ڈالنا ہے تو ایسا جج کہیں ملے گا نمو وز سے پانچ سال پہلے جب آپ کی عمر تقریبا پہتیس سال کی تھی اور خانے قابہ کی چھت پہ آگ لگ گئی تھی اور پورا خانے قابہ ڈہ گیا تھا جب اس کو بنوانے کی اثر نو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو اب جھگڑا آیا تعبیر تو ہو گئی خانے قابہ کی دوبارہ لیکن حجرِ عصوت کو اس کی جگہ پر کون رکھے گا ہر آدمی چاہتا تھا میں اور ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا میں پورا قبیلہ کہتا تھا میرا سردار رکھے گا سمجھ لوں گا میرے قبیلے نے رکھ دیا لڑائی کی نوبت بہت بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی کہ تلوارے تک نکل آئیں ایک نے فیصلہ کیا بزرگ تھا کہنے لگا لڑو مت ایسا کرو کہ کل صبح خان قابہ میں جو سب سے پہلے آ جائے گا اسی کو جج مان لیا جائے گا اسی کو فیصل مان لیا جائے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس کی بات سب کو ماننا پڑے گی سب اس مشورے پہ تیار ہو گئے اب رات میں سب اپنے گھر گئے اب کسی کو نیند ہی نہیں آ رہی ہے سب کو صبح سب سے پہلے پہنچنا ہے خان قابہ ہر آدمی سوچ رہا ہے میں پہنچو سب سے پہلے سب کو جانا کوئی سو ہی نہیں رہا ہے محمد ابن عبداللہ سو گئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو جلدی سوتا وہ جلدی اوڑ جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو پوری رات جاگتا ہے کسی ایک گھڑی کے انتظار میں اوسی وقت ہو جاتا ہے میری بھی ایک دو مرتبہ ایسی ٹرینیں چھوٹی ہیں گھر سے نکلے دو بجے ٹرین کا ٹائم آیا سبہ دو گھر سے نکلا دو بجے سبہ دو اسٹیشن پہنچا تین بجے آئے گی چار بجے ہو گیا بڑھ گیا ٹائم چار بجے تک جاگ رہا ہوں اسٹیشن پہ چار بجے میں صرف پانچ منٹ باقی رہ گئے اپنی اٹیشی پہ ہاتھ رکھ کے سی نیند بھی آگے گاڑی آئی اور نکل گئے آنکھ کھلی پتہ چلا گاڑی گئی کئی مرتبہ چکتے ہیں کیوں پوری رات جاگ رہے ہیں نا پوری رات جاگے این موقع پہ نیند آگئی خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آنا چاہ رہا وہ سب پوری رات جاگ رہا ہے لیکن این موقع پر سب کو نیند آگئی اور محمد ابن عبداللہ سو گئے تھے سب سے پہلے اٹھے جلدی اور سب سے پہلے اللہ کے نبی پہنچ گئے ابھی آپ اس وقت نبی نہیں تھے پیتیس سال کی عمر تھی چالیس سال کے نہیں ہوئے چالیس سال کے بعد اب اموت ملی آپ سب سے پہلے پہنچ گئے محمد ابن عبداللہ یہ ہوتا ہے آج اور صبح جلدی اٹھنے والوں سے دنیا پیار کرتی ہے آپ نظر ڈالیے اس وقت میری گھڑی میں دو بچ چکے ہیں آپ نظر ڈالیے اس وقت ساری چڑیاں سو رہی ہیں گھونسلوں میں کوئی بھی چہچا ہاتی ہوئی نظر نہیں آئے گی سب خاموش سو رہی ہیں گہری نیند اور صبح جب فجر کی نماز پڑھنے کے لئے جاؤ گے تو یہ چڑیاں چہچا ہاتی ہوئی گھونسلوں میں چی 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 کرتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کتنی اچھی لگتی ان کی آواز کتنا لوگ پیار کرتے ہیں پرندوں سے اور کتوں کو دیکھئے دیکھئے ابھی بھی آواز آئی دو بجے بھی بھونک رہا پیچھے رات کے دو بجے بھی بھونکے گا تین بجے بھی بھونکے گا گاڑی کی پیچھے دولے گا اور صبح فجر کی نماز پڑھنے جائیے تو دیکھئے سارے کتے ایک بھی بھونکتا ہوا نظر نہیں آئے گا سب سے ہر آج ان کتوں سے کتنا پیار ہو رہا معلوم جس کے دروازے پہ جاتا در ہٹ میں جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دیا اب اس کے آگے کچھ نہیں کہوں گا ورنہ آپ لوگ کہو گے کہ مولانا صاحب ہم کو کیا بنا رہے ہیں ہم کچھ نہیں بنا رہے ہیں میں نے تو مثال دے دی شڑیا کی اور کتے کے بعد خود گوھر کرو رات بھر کون سو رہا ہے اور صبح کون جا رہا ہے اور ٹھوہی رات کون جاگ رہا ہے اور صبح کون سو رہا ہے آپ گوھر کرو اور ہر آدمی اس مثال کے آئینے میں اپنے آپ کو تلاش کرے نبی آکرم سب سے پہلے خانِ قعبہ میں پہنچ گئے اور خانِ قعبہ میں پہنچتے ہی جب سارے لوگ پیچھے سے آئے دیکھا ہے تو سب کی زبان سے نکلا ہا از الامین قد جا الامین قد جا صادق امین آ گیا صادق آ گیا آئے محمد ابن عبداللہ آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے ابھی فیصلہ کیا نہیں لیکن منظوری پہلے دے دی لوگوں نے کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ محمد ابن عبداللہ کی عدالت سے کوئی فیصلہ غلط ہوئی نہیں سکتا انہوں نے کہا میں نے آپ کی زندگی میں کبھی امانت میں خیارت نہیں دیکھی میں نے آپ کی زندگی میں آپ کو کبھی چھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا اس لئے آج بھی آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے ایسا تیقن اور ایقان تیقن کی اس منزل پر اگر کسی کو درجہ ملا ہے تو صرف جناب محمد و رسول اللہ ابھی مولوی جرجیز کا مقدمہ آپ کی بنارس کی کوٹ میں چل رہا ہے میرے فیور میں ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوا تو ہائی کوٹ میں جاؤں گا ہائی کوٹ میں میرے فیصلے میں میرے حاک میں ہوا تو ٹھیک نہیں ہوا تو سپریم کوٹ جاؤں گا یہ ہوگا ابھی مجھے کسی عدالت میں بھروسہ نہیں لیکن ایسی عدالت محمد و رسول اللہ کی تھی کہ فیصلہ ہونے سے پہلے کیا کہہ دیا آپ جو بھی فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے ایسی عدالت کہاں ملے گی اور ایسا جج کہاں ملے گا کہ فیصلہ ہوا نہیں لیکن لوگوں نے منظوری پہلے دے دی کہ ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے یہ اسی کے اوپر ہوگا جس کا اعتبار سب سے زیادہ میرے بھائیو اور اس اعتبار کی اس سیڑی پر اس منزل پر اگر کوئی فائد تھا کوئی فائز تھا تو وہ ہے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا میرا فیصلہ مانو گے کہاں ایک چادر بچھائی اور اس پر حجر اصبت کو رکھا اور بڑے بڑے سرداروں سے کہا یہ کونہ تم پگلو تم پگلو تم پگلو تم پگلو سب نے پکڑا اٹھایا سب سمجھ رہے ہیں ہم نے اٹھایا ہم نے اٹھایا ہم نے اٹھایا اور سب لے کر خانے قعبہ تک پہنچے وہاں جا کر آپ نے اپنے ہاں سے اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیا یہ فیصلہ یہ جج آپ کو آنے والی زندگی میں اپنی عقل اور دانشمندی کے دروازے کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پوری دنیا کو یہ میسیج دے رہا ہے کہ نبی بننے سے پہلے جس کے فیصلے اتنے سچے ہوں نبی بننے کے بعد اس کے فیصلے کتنے سچے ہوں گے اس نے یہ پیغام دے دیا محمد و رسول اللہ اور اتنا بڑا جج تمہیں کہاں ملے گا فاطمہ بنت اصود جو قبیل بنو بخزوم کی ایک لڑکی تھی اس کو چوری کے جرب میں پکڑا گیا پکڑ کے لایا گیا اللہ کے نبی نے کہا اس کی چوری ثابت ہو گئی گواہم مل گئے چوری حد نصاب کو پہنچ رہی ہے اے سزا دو اس کا ہاتھ کٹ ڈالو بڑے بڑے سفارشی آنے لگے بڑے ہونچے گھر کی ہے قریشی لوگ بڑے برا مانیں گے اے اللہ کے نبی اس عورت کو سزا نہ دی جائے آپ نے کہا سزا دو سزا دی گئی اسامہ ابن زہد کو بھیجا گیا جو جب یہ اکرم کے سب سے زیادہ قریب ہی تھے اور سفارشی بن کر گئے اللہ کے نبی ماحول بہت خراب ہو رہا ہے ایک امیر ایک صاحب حیثیت اور صاحب مرتبت خاندان کی لڑکی کا ہاتھ کٹا جا رہا ہے بڑے ہونچے گھرانے کی اور بڑے شرف والے گھرانے کی ہے اللہ کے نبی نے کہا نئی تم سفارش نہیں کر سکتے اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں آپ نے بیلال سے کہا لوگوں کو اعلان کرو اور مسجد میں جمع کرو لوگ مسجد میں جمع ہوئے آپ نے اس مسجد میں اس رڑکی کے ہاتھ کو کٹانے کے بعد خطاب کیا وہ خطاب یہ تھا کہ لوگوں پہلے سمانے کے عمرہ پہلے سمانے کی امتیں اسی لیے برباد ہوئیں جب ان کے عمرہ کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور جب ان کے غربہ کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دے دی جاتی تھی ہمارے امیر یہ غریبی کے فرق کو مٹا دیا گیا امیر چوڑی کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی اور غریب چوڑی کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے گی فاطمہ بنت اصوت کا ہاتھ کٹ دیا گیا ہے آپ سنو عدل کا دستور یہ ہے کہ اگر فاطمہ بنت اصوت کی جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اگر میری اپنی بیٹی ہوتی لو انہ فاطمہ بنت محمد سرقت لقتا تو یدہا تو اللہ کی قسم میں اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بھی کٹ ڈالتا اور عدل اس سے پڑا اور کہاں ہوگا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں قید تھا ہے پکڑا گیا مال فدیہ لے کر آپ سارے قیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں اتنا اتنا مال لاؤ اور اپنا قیدی لے جاؤ سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا سیسٹی نائن قیدی چھوڑ دیا گیا سرقت قیدی باقی بچتا ہے جانتے ہو وہ قیدی کون تھا جو باقی بچا وہ قیدی کوئی اور نہیں تھا وہ نبی اکرم کا داماد ابو لاس تھا ابو لاس کے باب اس دنیا میں موجود نہیں ہے ابو لاس کے گھر میں اتنا مال نہیں ہے کہ ابو لاس کو اس مال کے بدلے میں چھڑایا جا سکے ابو لاس کی بیوی زینب ہے ابو لاس کی بیوی زینب ہے اور یاد کریے نبی اکرم کی بیٹی ہے بڑی زینب یہ وہ زینب ہے جو ابو العاز کی بیوی ہیں یہ سوچ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو کیسے چھڑائے ان کے پاس مال نہیں ہے شادی کے موقع پر جو ہار حضرت خدیجہ اپنے گلے میں پینا کرتی تھی اور اللہ کی نبی اس ہار کو اب کبھی اپنی بیوی خدیجہ کے گلے میں دیکھا کرتے تھے شادی کے موقع پر خدیجہ نے وہ ہار اتارا اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہار سونے کا تھا یا چاندی کا تھا یا کس کا تھا پس وہ ہار خدیجہ پہنتی تھی جب زینب کا نکاح ہوا تو خدیجہ نے اپنا ہار اپنی بیٹی زینب کو دے دیا تھا کہا تھا بیٹی میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اب تم جوان ہو یہ ہار کی اب مجھے نہیں تمہیں ضرورت ہے میں اپنی نشانی یہ تمہیں دے رہی ہوں زینب نے اپنی ماں کی اس نشانی کو اپنے گلے میں پینا اور کبھی نہیں ہوتا رہا لیکن آج زینب کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے شہرہ بلاس کو چھڑا سکیں حضرت زینب نے وہ ہار اتارا اور ہار کو اتارنے کے بعد ایک رومال میں بند کیا اور باندھا اور باندھنے کے بعد اپنے دیور سے کہا دیور جی اس ہار کو جو رمینے کپڑے میں باندھا ہے میرے ابو کو دے دینا اور ان سے التجا کرنا آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس ہار کے علاوہ اس مال کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے اگر اس مال کے بدلے میں اس ہار کے بدلے میں اگر میرے شہرہ بلاس کو چھوڑ سکتے تو چھوڑ دے زینب کا دیور وہ ہار لے کر آتا ہے اللہ کے نبی نے دور سے ہی دیکھ کر کہا آئے زینب کے دیور آئے ابو لاس کے چھوٹے بھائی مال لائے ہو یا نہیں جرمانہ لائے ہو یا نہیں جتنا سب سے لیا گیا اتنا تم سے بھی لیا جائے گا تب ابو لاس کو چھوڑا جائے گا فرمایا ہاں لائے ہوں لیکن اس کے علاوہ آپ کی بیٹی کے پاس اور کچھ نہیں ہے کائس رومال میں کیا ہے آپ خود کھول کے دیکھ لیجئے جیسے ہی اللہ کے نبی نے رومال کھولا اس میں وہ ہار دیکھا جس ہار کو کبھی تیس سال پہلے آپ نے خدیجہ کے گلے میں دیکھا تھا اور اس ہار کو دیکھ کر کبھی آپ خوش ہوا کرتے تھے اس ہار کو دیکھتے ہی مرگ بسمل کی طرح تڑپنے لگے آئے زینب یہ تُو نے کیا کیا آئے زینب جو ہار تُو نے تجھے میری بیوی خدیجہ نے تجھے تیری ماں خدیجہ نے نکاح کے موقع پر دیا اور اسی نشانی کو تُو نے اپنے شہرہ بلاس کو چھوڑنے کے لیے میرے حوالے کر دیا آئے زینب یہ تُو نے کیا کیا تیرے پاپ محمد کا کلیجہ اتنا مضبوط نہیں کہ خدیجہ کی یہ نشانی وہ اپنے پاس رکھ لے خدیجہ کی وہ نشانی جو اس نے تجھے دیے وہ خود رکھ لے اور مال فدیے میں جائے اور سب میں بڑھ جائے آئے زینب تیرا باپ اتنا ظالم بھی نہیں کہ خدیجہ کی یہ نشانی تُو تیرے گلے سے چھین لے صحابیوں ادھر آؤ سارے صحابہ کو بلایا مجلس سے شورہ بٹھائی اور مشورہ کیا فرمایا یہ ہار تمہیں لے نہیں سکتا جو خدیجہ نے زینب کو دیا اب یہ ایک قیدی کو اگر بغیر مال کے تم سب چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو کیونکہ واقعی خدیجہ زینب کے پاس اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے اس کے سسرال والوں کے پاس دینے تو کچھ نہیں ہے سب کچھ ہوتے ہوئے اختیار اور پاور اپنے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی آپ مشورہ کر رہے ہیں سارے صحابہ نے کہہ دیا نہیں ہی اللہ کے نبی آپ زینب کے شوہر کو چھوڑ دیجی ہمیں کوئی مال نہیں چاہیے زینب کے شوہر ابولاس کو چھوڑا جا رہا ہے رسی ڈھیلی کر دی گئی چھوڑ دیا گیا آپ نے کہا ابولاس ایک چیز اگر دے سکتے ہو تو دے دو کہا اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے کوئی چیز میرے پاس دینے کو نہیں جو تھا وہ میری بیوی زینب نے آپ کو دے دیا آئے اللہ کے نبی اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز آپ مانگنا چاہیتے ہیں تو وہ میرے پاس نہیں ہیں اور یہ ہار بھی آپ لینا نہیں چاہ رہے ہیں فرمایا ایک چیز ہے دینے کے لیے اگر تم دے سکتے ہو تو اسی کو میں مال سمجھ لوں گا فرمایا بتائیے اگر وہ میں دے سکتا ہوں تو دے دوں گا فرمایا ہے ابولاس وہ تمہارے اختیار میں ہے فرمایا بتاؤ اللہ کے نبی کیا ہے فرمایا میری بیٹی مومنہ ہے ایمان اللہ چکی ہے اور تم کافر ہو اور اچھی طرح جانتے ہو کہ کسی کافر کے ساتھ کوئی مومنہ عورت نہیں رہ سکتی ہے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات جائز نہیں ہیں آئے ابولاس اتنا احسان کر دو میرے اوپر میری بیٹی زینب کو میرے حوالے کر دو اور تم جاؤ میں تمہارے اسلام کا اور ایمان کا انتظار کروں گا اگر تم نے میری بیٹی زینب کو میرے حوالے کر دیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے مال فدیہ دے دیا ابولاس نے وعدہ کیا آئے اللہ کے نبی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دوں گا آپ ابولاس جاتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں زینب کو اللہ کے نبی کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ کے نبی نے ابولاس کو رخصت ہوتے ہوتے فرمایا تمہاری حمانت میرے پاس ہے جس کو ہم سبحال کے رکھیں گے آئے ابولاس یہ تمہاری بیوی تمہاری رہے گی میں تمہارے اسلام کا اور ایمان کا انتظار کر رہا ہوں اگر تم اسلام لے آئے تو میں اسی پرانے مہر پر نکاح جدید کے ساتھ تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا چند مہینوں کے بعد ابولاس کی اوپر جن لوگوں کا قرض تھا ان کا قرض ادا کرنے کے بعد ابولاس آتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں جب اسلام لے آئے تو اللہ کے نبی نے بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا اسی پرانے مہر پر نکاح جدید کے بعد آپ نے جینب کو ابولاس کے ساتھ روانہ کر دیا پورا واقعہ بتانے کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ آپ نے اپنوں کے ساتھ بھی ایسا انصاف کیا آپ نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا آپ نے ابولاس کو بھی اس کے دیور سے کہا اگر مان لائے ہو تو چھوڑا جائے گا ورنہ نہیں سب کو چھوڑ دیا گیا صرف ایک آدمی نکلا وہ بھی نبی کا دمات تھا جو سب سے بعد میں چھوڑا گیا اس سے بڑا جج اس سے بڑا منصفات کو کائنات کی نظروں نے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور کائنات کی نظروں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا سب سے بڑے جج اگر کوئی تھے تو جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرمیشن دو ہی بجے تک کی تھی میں سواد دو تک ہو گیا تھوڑا سا آگے بڑھ گیا میرے بھائیو الیکشن کا دور ہے میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا بھی نہیں چاہتا ہوں اتنی سی بات پر اتفاہ کرتا ہوں ابھی بحیثیت حاکم بحیثیت حکیم بحیثیت بہت سی چیزیں باقی رہ گئی ہیں پھر قبیش اللہ نفست سے میرے بھائیو ہم اتنی سیرت پر یہ تقیر کرنے کے بعد آپ سے التماس کرتے ہیں کہ سیرت تیبہ کو اپنے اندر اپنائیے اپنے اندر پروئیے اپنے اندر سموئیے اور سیرت تیبہ کے ہر ہر غوشے کو زندہ کرنے کی کوشش کیجئے نبی اکرم نے ہماری زندہ کی کہ ہر غوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رغی اسلام پر رہنا جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا وما علینا اذہ البلاغ والغبین